فٹنس والے ہیں یا ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے یہ جو ایڈونچر والے ہیں ہائیکنگ والے ہیں یا ڈیلی رننگ والے ہیں تو اکثر ان کی نہیں ڈیس لوکیٹ ہو جاتی ہے نی میں کوئی مسل بھی نہیں ہوتا اور ایک دفعہ وہ انجیڈ ہو جاتی ہے سرجری کرنی پڑتی ہے سرجری کے بعد بھی وہ جگہ پہ نہیں آتی تو اس کے لیے وہ ہیلپ کرتی ہے کہ وہ انجیڈی نہ ہو ہوں تو یہ کافی اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے کہ گول نائنٹین ٹاؤزن ڈالرز گول تھا اور ہنڈر تاوزن ڈالرز فنڈنگ ہوئی ہے سوی انجیڈی پیونٹ کرنے میں سپورٹ دیتا ہے جس کی وجہ اس پہ کبھی کوئی اگر ہمارا پاؤں غلط پڑتا ہے تو وہ وہ اس میں سنسر لگے ہوتے ہیں جو اس کو پریشیر سنسر کے آن ہو جاتے ہیں اور وہ اپر اور لوگر یہ آپ کے پاس نیچ پہ ہوگا نا تو اپنی آپ سکرین شیئر کر کے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں یہ چیز آہ سر میں موبائل پہ کلاس لے رہا ہوں تو موبائل پہ کرنے کوئی مسئلہ ہوں اچھا ویسا آپ کو کیا سائیمٹ کے بارے میں کیا سمجھ رہا ہے جب سر آہ یاسر نے یہ بتایا ہوا کہ آپ پہلا جو ہے لاسٹ کوئی اس طرح پروجیکٹ ڈھونڈ لے جس طرح سر جو ویلیو ایڈیٹ پاور پارر سو جو فنڈیڈ ہو اس میں سر یہ نیو والی اگزابل اس نے دے دی کہ اس میں بہت سارے سر ایسا ہے کہ پروبنلز بہتا رہے ہیں کچھ ایجڈ بند ہے سر وہ بھی علب ایسا ہے کہ کنڈیسن اس کے اور نورملی ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو آہ نیز ہے اس سے خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ موو بھی نہیں کر سکتے آئی سرا تو اس کیلئے سر یہ کہتا ہے کہ بہت ایسا ہیں کہ فنڈیڈ بھی ہو گئے ہیں پیسے مرک بیش پہ تو یہ ایک ایجامپل کہہ رہا تھا سر ٹھیک ہو گیا اچھا احمد لاسٹ ہم ہم لوگ نے آہ کیا چیزیں کور کر لی تھی لاسٹ لاسٹ کے اندر پہلے یہ یہ یاسی شہد جی یاسی پلیس سر یہ پروڈکٹ ہے اچھا بتائیں جی سر ویڈیو پلے کرلو جی جی کرے سر ویڈیو پلے کرلو جی اگر آپ موبائل سے ہیں تو میں اس کو کھول لیتا ہوں اگر آپ اس کلاس کے بارے میں تب تک بتائیں کہ اس کلاس کے اندر ہم لوگ کیا چیزیں ڈسکس کریں گے کیا کریں گے اس کلاس کے ابجیکٹیوز کیا ہے سر پروڈٹ ڈیزائن ڈیویلپمنٹ کے مطلق ہے لاسٹ کلاس کے مطلق سر اس میں تو بس ہمیں پروڈٹ کے بارے میں ایک جو فائنلائز پروڈٹ ہے اس کو ڈیزائنگ کے بارے میں اس کی جو مارکٹ ویلی ہے اس کے بیس پہ ہم اس کی ڈیزائنگ کریں گے اور جن جن پروڈٹ کی یعنی ہم اس سے کچھ ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی مارکٹ سکوپ کتنی ہوگی اور سارے چیزوں کو دیکھ کے اس کی ڈیزائنگ اور ڈیویلپمنٹ یہی پڑھیں گے سریس میں کھیل جنریٹ دیکھیں گے ڈیزائنگ ایک ہے ان نہیں ہے اس کو اپنی عیق کرنا کنی کریں گے ٹا مہین ہے وہ اس کے ساتھ مرور پرستہ ہے تو آپ کو یہ سخیص سے کچھ آیا ہے اس کی کچھ تھی آپ دیکھ لیں کون سے پروڈٹ کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اور اس کی ضرورت کام پہ ہے وہ ہم کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ سب بس آپ نے کچھ ڈیزائن بتائیتے ابھی تو زیادہ یاد نہیں آرہا لیکن یہی چیزی کی تھی ٹھیک ہو گیا okay so can you guys see my screen now ok so this is Yasir's problem so i gave you an assignment so this is Yasir's problem so we will have a look at the video and after that Yasir is going to discuss what it is موسیقی 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 اس پانچانی توانیب کوئی کیا ہے اگر کوئی پاس پانچانی ہے اس نے اس سمارت کیا لیتا ہے اس سمارت کیا لیتا دائما اور باستمر اس پانچانی پانچنی ہے اور تا تحضر ہم تکاوشیر بعد ان یومٌ دون نمید gehانی تاہی کشناتی ہے اس سفر بار اربا کنید کنید و عزیز تھی باستر طور پاس مصر ارم کیا جیرسکوٹا اور passou شرست ڈیرسکوٹا اور جیرسکوٹا س Lil affects پس充لurpose راڈی امیم ہے بس طرح ایراج کیا اور سلیان راتی مختلف ٹی بے میکشورتی پسائے ایمیم کترو مجھے چیز مدین یا کرنیتن ہے اور چیزا آتیج معنداتی سکتاف پیدیانا اس کی طرح ایراج کیا بسکتبال، ٹنس، ماؤنینیرن، فٹنس، اور جاغنیرن یہاں ساپ چوئیس جی آسرا بتائیں اپنی سیلیکٹڈ پروٹ کے بارے میں سر ویڈیو سے تو سر زیادہ تر ڈیٹا انہوں نے بتا دیا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو سر وہی ہے کہ یہ انجریز پروینٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو اس کے پروڈک ڈیزائن ہے اس میں انہوں نے سینسر لگائی ہوئے ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ایکسرسائز کر رہے ہو یا آپ کون سے گیم کر رہے ہو تو اس لحاظ سے وہ اس لحاظ سے وہ پریشر ریلیس کرتا ہے اور آپ کو ہیلپ کرتا ہے تو پریونٹ اینجری کچھ لوگوں نے ہمیں جائنگ کیا تو آپ نے پہلے یہ بتایا لیکن دوبارہ سے بتائیں کس چیز کا فائدہ کیا ہے لوگ اس کو کیوں سمال کرتا ہے سب فائدہ اس کا یہ ہے کہ اکثر جو جس طرح کے لوگ گیمز کلتے ہیں یا ماؤنٹین ایڑنگ کرتے ہیں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دیورنگ جوگنگ جو ہے آپ کا پاؤں غلط پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نی انجریز ہو جاتی ہے اور نی میں کوئی مسئل بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے آپ کو سرجری کرنے پڑتی ہے آپ کی نی ڈیس لوکیٹ ہو جاتی ہے اور جو آپ پھر سرجری کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ جگہ پہ نہیں آتی ہے کتنے اکثر جو سپورٹسمنز سپورٹس آل لوگ ہیں وہ انجری کے بعد وہ اس طرح سپورٹس نہیں کیلپ آتا ہے یا اپنے کیریئر سے انڈ ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہیلپل ہے اس طرح کے پریکٹسز میں اپنے کیریئر سے انجریز صحیح جو اچھا کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا یا صرف سے اس چیز کے مطلق اچھا جی ام احمد جی آپ بتائیں یا آپ نے کون سا جو ہے تو سلیک کیا ہے پروڈکٹ یا پروڈکٹ سر میں نے تو جو بائیو گیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے وہی سلیکٹ کیا ہے یہ ہلو جی 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 سر یہ بائیو گیس یہ اصل میں یو ایس ایڈ فنڈ بھی کرتی ہے یونیورسٹیز کو کہ وہ جو لوکل سیکٹر ہے جان پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہے یا بیڈی کی پہنچ نہیں ہے ان کی لیے وہ یہ فنڈنگ زیادہ تر یو ایٹی کو بھی انہوں نے دی ہوئی ہے یو ایٹی پشاور یو ایٹی لاہور کو کہ آپ اس طرح کے بائیو گیس کے چھوٹے سے کوک سٹوز اور مائیکرو کوک سٹوز سولر واٹر ہیٹر اس طرح کی چیزیں بنائیں اگر بائیو گیس کے ذریعے کہ وہاں لوکل لوگوں کی ہیلپ کر سکیں تو یہ وہ فنڈ بھی کرتے ہیں یہ گرین پروجیکٹ بھی اسے کہتے ہیں وہ لوگ اور اس کی فنڈنگ میں یو ایس ایڈ والے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم سے کوئی ویب سائٹ یا کوئی ڈاکومنٹ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو فنڈ ہوا ہوا ہے یہ سر میں کر سکتا ہوں سر یہ موجود ہے کریں سکرین شیئر کریں ہمیں بتائیں کہ یہ یہاں پر فنڈنگ موجود ہے ہمیں چاہتا ہے بچوں کو پتا چلے کہ کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اچھا جب تک آپ سکرین شیئر کرتے ہیں علیاء صاحب بھی بتائیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں اسلام علیکم سر اسلام سر میں نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہم بعض اوقات اس طرح دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا بس سٹاپ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا کنکریٹ چٹ لگے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کے اوپر جو پتر سے لگو تاکہ وہ گاڑیوں کو سورج کی روشنی سے بچا لگیں تو اگر ہم اس کی جگہ پہ سولر پینل لگا دیں اور سولر پینل کے وجہ سے نیچے جو ہے نا وہ سایا پڑے گا اور اوپر سے جو ہے نا وہ جو روشنی پڑے گی تو اس وجہ سے ہم بلکی کو گین کر سکتے ہیں میں نے جب میں نے آپ سے کہا تھا میں نے کوئی چیز کی تھی کہ ہمیں نا میکینکل نیزنگ سے ڈیلیٹڈ تھوڑی چیزیں چاہیے ہوں گی رادر دن کمپلیٹلی الیکٹرونکس یا اس طرح کی چیزیں نا تو آئیڈیا تو کبھی کوئی غلط نہیں ہوتا نا آپ کو کوئی آئیڈیا غلط ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے جو کہ انویشن ہو نئی چیز ہو اب دیکھیں اب یاسر اور احمد نے جو دو باتیں کی ان میں صرف گفرنس یہ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن چلے احمد کا پھر بھی وہ میکینکل سائٹ پہ ہے آپ نے اس چیز کی بات کی وہ بھی پوری دنیا میں امپلیمنٹڈ ہے لیکن that has like it has no moving components in it لگ تو اس میں میکینکل انجرنگ کی اس طرح کی بات تو وہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ایک تو یہ کہ کوئی ڈاکومنٹ ہو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ میکینکل انجرنگ سے ڈیلیٹڈ چیز ہو سر اس میں structure ہے نا کہ ہم کس طرح stresses کریں گے اور کس طریقے سے جو انہا انگل سیٹ کریں گے تاکہ میکسیم نیم آف در سبجک اس پروڈک ڈیزائن تو اٹھ اس پیسیفکل یا میکنیکل پروڈک جیسے آپ سائیکل بیچتے ہیں یا گاڑی بیچتے ہیں تو اس طرح کی تو یہ چیز نہیں ہے جو آپ گاڑی کا کمرہ بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میکنیکل کمپوننٹ تو نہیں ہے ہے تو ہے بالکل ہے مدلہ اس طرح نا تو یاسر نے جو پروڈک جکھایا تو اس میں بھی الیکٹرکل کمپوننٹس ہیں سوفیر کے بھی کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہو گئے لیکن میکنیکل کمپوننٹس ہیں کوئی پریشر ہے کچھ اور چیزیں ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ ہے جس کا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ اس میں میکنیکل کیا ہو رہا ہے پریشر کیسے آ رہا ہے پمپ کون سے لگیں وغیرہ وغیرہ سراصل میں میرا ایگزیم چل رہا ہے تو آج بھی ایک پیپر ہے اور میں نے پھر سیدھی بات کر رہے نا پھر تک گھما کے تو نا لائن ٹائم تو نا ضائع کر رہے نا ہمارا یہ چیز تو یہ نہیں پتا کہ میکنیکل سائٹ پہ پورا کے پورا میکنیکل سائٹ پہ چیک کرنا پورا میکنیکل پہ نہ ہو لیکن کوئی انویشن ہو نا پھر یہ تو ایک عام سی چیز ہے جو اب ہر جگہ پہ ہے دس پندرہ سال بیس سال پہلے ملے گئی تھی چلے خیر جی احمد آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں یا سر سر میں نے یہ فائل بھی شیئر کر دیا آپ نے شیئر ہو رہی ہے سر شیئر ہو رہی ہے جی جی شیئر ہو رہی ہے سر یہ انہیں ایک جو یویٹی لاہور کو فنڈ کیا تھا یہ ایس این جی پیل والے فنڈ کر رہے ہیں یویٹی لاہور میں اور وہ ان کو بائیو گیس کی ذریعے کیچن جو ویسٹ ہے اس کو اس کی ذریعے بائیو گیس جنریٹ کر کے اس کے علاوہ نسٹ کی بھی میرے ساتھ پی ڈی اے فائل ہے ان کو بھی انہوں نے یہ پروجیکٹ دیا ہوا ہے نسٹ اور یویٹی پشار کو یویس ایڈ وال نے دیا ہوا ہے اور اس کو ایس این جی پیل وال نے دیا ہوا ہے بالکل اچھا یہ اب میں مطلب this thing is a need right but there's another thing میں 2008-2009 میں جیئے کہ میں تھا اس طرح سے کچھ اور وہاں پہ اس ٹائم پہ ہم نے ایک فائل پی کروایا تھا جو کہ بائیو گیس سے ریلیٹر تھا so this is how old this particular technology is ٹھیک ہے تو اب آپ اس کے ساتھ value تو create کر رہے ہیں no doubt but if you're not if you're not into innovation you might not be creating that sort of value صحیح ہے تو وہی چیز وہی material جیسے آپ جو ہے ازار پہ کم آ سکتے ہوں گے جب آپ ایک پنرہ بیس سال پرانا project لے کر آئیں گے آپ product لے کر آئیں گے تو آپ اس سے ایک ازار پہ کمائیں گے ٹھیک ہے تو یہ this is the main difference کہ آپ جو value create کر رہے ہیں وہ آپ کتنی create کر رہے ہیں آپ پیسے اسی حساب سے کمائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی نئی چیز use کر رہے ہیں جو ہے آپ کوئی نئی چیزیں گے صحیح ہے جب آپ biogas کی بات کرتے ہیں which is fine ٹھیک ہے لیکن چونکہ وہ آپ کا جو product جو ہے وہ تقریباً 20-25 سال پرانا ہے ٹھیک ہے there is no innovation in it تو چونکہ اس کے اندر innovation نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لیے جو ہے تو یہ اس طرح سے جو ہوتا ہے اب اس کے اندر بھی innovation ہو سکتی ہے مطلب اس کے اندر سے اگر ابھی جو ہے تین چار سال پہلے ایک یورپین فرم نے اس میں یہ بنائے تھا کہ آپ جتنا آپ کی ایک بالٹی ہوتی ہے انہوں نے اتنا سا سیٹ اپ بنائے تھا اس میں آپ اپنی چیزیں ڈالتے ہیں وہیں سے آپ کی گیس نکلتی ہے rather than having like a huge sort of biogas plant so that was an innovation ٹھیک ہوگا اس میں یہ جو ہے تو اس کو آپ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں innovation کتنی ہے کتنی نہیں ہے اچھا ہاشیر جی یہ سر جی شیئر کریں جی اسائیمنٹ لاسٹ شیئر کریں سر میں نے ایک فائل شیئر کی ہے یہاں پر گوگل کلاس روم میں اچھا سر وہ دیکھ لے اس میں میرے سارے والد جتنے میں نے ڈاؤن کی ہے وہ اس میں لکے ہوئے صحیح ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم وہ صرف سمجھ جی دیکھ رہے ہیں تو کہ قصدیں کیا جاتے ہو جی حاشیر آپ ریشیئر کریں سر میں نے کوئی project select نہیں کیا نہیں project نہیں select کرنا تھا جی آپ last class میں نہیں تھے یا سر میں تھا لیکن وہ class کچھ صحیح سی نہیں لی تھی class صحیح سی سمجھ نہیں آ رہی مجھے سر وہ میرا net کا issue تھا تو میں نے class ابھی اچھا 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 صحیح سی احسان آپ ذرا حاشیر کو بتائیں کہ ہم نے last class میں assignment کیا دی تھی سر assignment یہ تھی کہ سر آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے یا جا بھی اپنے ابھی idea لے کر آنا ہے کہ کوئی نئی ایسی چیز ہو جو کہ لوگ کسی company کو دیا ہو یا کسی university کو دیا ہو customer نے یا لوگوں نے اور اس کی ضرورت ہو اس کو سے نقیل جا آپ نے اس کی ضرورت ہے میں اپنا سر میں نے سیکلک کیا وہ شیئر کروں سر جی جی کریں پیس شعور رہی ہے سرسکرین جی جی شعور رہی ہے یہ تو میں نہیں آپ کو دکھائی تھی سی اپنے بتایا یہ کئی چیز ہے یہ سرسکرین ہنڈ ڈریل بیٹھ اپنی تُولکٹ پہ ہوتا ہے ہنڈ ڈیپرنٹ ٹولز ہنڈ اپنے بیٹری لے گئی ہوتا ہے ہم کسی بھی چھوٹے ہول کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں سر یہ میٹل کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں ہول کرنے کے لئے اور سر ووڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم سر ٹھیک ہے اچھا تو اس میں آہ ویلیو کیا ہے اس میں سر ایک تو یہ ہے کہ سر آہ یہ جو ہے نا سر آہ اس میں بیٹری لگی ہوتی ہے سر آہ جو کہ ہم جیب میں رکھ کے کسی بھی جگہ لے کے جا سکتے ہی اکثر یہ ایسے ہوتے ہیں کہ سر اس کے لئے وہ آہ آہ سوچ کے ضرورت ہے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے بات یہ ہے سر کہ اس کا جو آہ یہ جو ہے نا بہت چھوٹی سائز میں ہول کر سکتے سر اور یہ اتنا چھوٹا ہی کہ سر آہ جسٹ پن کے طرح ہم لے کے جا سکتے ہیں سر صحیح ٹھیک ہے جی صحیح اچھا اور یہ در آپ نیچے در جائیں تو یہ آہ پروف کریں گے ہاں بھی لوگ کو اس کی ضرورت ہے وہ سر یہ پوری ڈیٹیل لکھ ہوئے اس میں نا سر ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کیسے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے جی بلکل سر لوگوں نے ان کو آہ سجیکس کیا تھا نا سر یہ کافی دونوں سے اس پر ورکنگ ہو رہی تھی ہے تو اب ہی جو ہے نا یہ اسٹیبلش ہو گیا سر اچھا نہیں یہ اوپر آپ جائیں گے تو آپ پیٹیل لکھا ہوگا کتنے لوگوں نے اس کو اتنا فنڈ کیا ہے وہاں اس کی بیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ بالکل یہ ضرورت ہے یہ سر نظر آ رہی ہے سر بلکل اچھا ہاشی ربی آپ کو اس آئیمن کی سمجھ پڑی ہے جی ھیک سر ٹھیک ہو گیا صحیح اچھا اوگے سو moving on with the lecture سو ہم 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 personnel کہاں پر رکے تھے کون سے لیکٹر تھا اور کہا پھر ہم Tir шl aren't پھائی ンターネورائی کن طور گیا ہاتھ اس کے لئے میں ٹھائم آتھا کو بھی تو آتھا ہاتھ ٹھائے ہاتھ سہم دماظ پرونے والماندین دیائم دواز هاتھ کیوں آپ کو ساکتے ہیں آپ کا شکریہ کچھ کیوں گا اچھا ساکھو ایک نیک ہے ایسا کہ آپ کو نہیں ہے اچھا ایسا 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 آجا کچھ آجا اس ویڈیو کا ایسا ہے تو ہمیں گے اس ویڈیو دیکھیں گے ہمیں گے اس ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو دیلیٹی ہے Dr. Steve وہی بندہ ہے جس سے آپ کی تیچس بک لکھی ہیا okay انجبہ رہا ہے کہ سیشن ہے اس ویڈیو سیشن ہے اس ویڈیو رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس ویڈیو دیکھیں گے ایک تھوڑا سا ٹھیک ہے کہ I am going to record the lecture ٹھیک ہوگیا ہے وہ جو lecture جو ہے میں record کروں گا وہ recording جو ہے میں یہاں پہ recording میرے پاس پہلے سے پڑی ہوگی recording جو ہے اسی lecture کی میں یہاں پہ ڈال دوں گا جیسے ابھی جو ہے lecture جو ہے میں نے record کر کے سے پیچھلا lecture میں نے یہاں پہ ڈالا ہوئے ٹھیک ہے اور پھر سندے کو جو ہے تو پھر ہم اس کے اوپر discussion جو ہے تو کریں گے اچھا سندے کو جب ہم نے اس کے اوپر discussion کرنی ہوگی تو اس کے لئے بڑا ضروری ہوگا کہ آپ نے پیچھے جو ہے وہ recording وغیرہ جو ہے وہ سنی ہو اچھا تو آپ لوگ google classroom پہ گئے ہو یا نہیں گئے ہو ابھی تک کچھ بچے ہمارے پاس نہیں آئے ہیں کچھ پرانے ہیں تو آپ لوگ google classroom پہ گئے ہوئے ہو سر ابھی تک تو ہمارے ڈی بنی نہیں ہے اس کو میں بار بار contact کرتا ہوں لیکن وہ سر reply نہیں دے رہا اچھا اچھا چلے کون reply نہیں دے رہا نومان حبیب بھی ہو سر اس کو میں ای میل کی تھی جو آپ نے ای ڈی شیئر کی تھی ہمارے ساتھ اس کو بھی میں ای میل کی وہ بھی رحمت شاہ کی بات کر رہے ہیں جی سر اچھا نومان حبیب تو بیمار تھا بچارہ وہ ابھی امید اس کی صحیح تھوڑا سی بہتر ہوگی تو اس کے ساتھ آپ contact کرو وہ آپ کو بنا دے گا اچھا یہ تو بہت بری بات اگر آپ کے پاس ابھی تک یہ shared نہیں ہے کیونکہ یہ جو میں جو بات کرنا ہو یہ پھر آپ تو اس کو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اچھا اوگے just to let you know this is your google classroom ٹھیک ہوگیا so this is the code of your google classroom جب بھی آپ اس code کو آپ type in کریں گے ٹھیک ہوگیا یہ میں یہاں پہ آپ لوگ کے لئے you guys can see my screen now right jason اچھا تو یہ آپ کو google classroom کا code آگیا ہے ٹھیک ہے اچھا جب بھی آپ اس کو type کریں گے صحیح ہے PD design 2021 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے تو ساری کی ساری آپ کی information یہ بھی جیسے google meet کا جو code پھر آپ کو whatsapp میں جو پوچھتے ہیں ٹھیک ہے so this is generally pasted here یہاں سے لوگ آپ کو copy کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے so this is a different sort of material which i have already pasted اچھا اسی طرح یہاں پہ say when we go into the classwork تو یہاں پہ this is your textbook ٹھیک ہے اس پہ جب آپ یہاں پہ جب آپ click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی textbook آ جاتی ہے so you can say open in the new tab you can open your textbook right here ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ جو ہے نا یہ google classroom کی ایک app بھی install ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ app کے اندر بھی آپ جا کے آپ اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so this is your book ٹھیک ہے یہاں پہ کتاب جو ہے وہ یہاں پہ پڑھی ہویا ہے okay apart from the book if i close it down ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اور بھی reference material ابھی بھی پڑھا ہوئے میں ایسا ایسا اور بھی شیئر کروں ٹھیک ہے so this particular guide is guide to manufacture ٹھیک ہے کہ آپ design سے manufacturing کی طرف جب آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ آگے آپ کے کام ہوئے گی ابھی تو آپ کے کام کی نہیں ٹھیک ہے navigating the design to manufacture ٹھیک ہے جردی a guide book سے یہ کہ آپ نے design سے manufacture کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے کیا چیزیں جو ہے آپ نے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہی چیزیں دیکھیں market need design product volumes production process cost reduce اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے so this is reference material اچھو ٹھیک ہے so this is the book then whatever lectures you are taking here i am trying to record most of the lectures ٹھیک ہے یہ last lecture ہمارا ہوا تھا اس کی recording جو ہے وہ یہ پڑی ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا ابھی جو ہمارا lecture ہو رہا ہے for example ٹھیک ہے so this is a recorded lecture as well ٹھیک ہے یہ بھی جو recording ہو رہی ہے یہ بھی میں وہاں پہ رگ دوں گا اچھا اس کے بعد ہم لوگ آہستہ آہستہ ہم لوگ تھوڑا سا shift کریں گے ٹھیک ہے انہی اس ٹھائٹس کے متعلق ایک recorded lecture میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو وہ recorded lecture آپ سنیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ discussion کیا کریں گے لیکن اس discussion کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ نے وہ lecture سناوا ہو اگر آپ نے lecture سناوا نہیں ہوگا یا آپ نے اس کو پر جو homework میں وہاں پہ کچھ post کروں گا وگر آپ نے نہیں کیا ہوگے تو یہاں پہ discussion کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا discussion کا مطلب ہوگا ہم question answer session کریں گے ٹھیک ہوگا وہ جو recorded lecture ہوگا میرا ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ اس کے question answer sessions کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے یا وہ کیسے کرنا ہے یا project کے متعلق کیا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اوکے سو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کی ساری جو slide سے ابھی ہم نے جو slide جو ابھی جو ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے وہ یہ والی ہے chapter 2 development صحیح ہے تو اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آیا جاتی ہے development process and organization ٹھیک ہے یہ وہی دیکھیں وہی slide ہے ساری کی ساری یہ وہی کتاب ہے وہی ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے so everything is shared on your google classroom اچھا 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 کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک اچھا 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 یہاں پہ کچھ لڑکیں ہیں جو کہ added ہی نہیں ہیں ان میں جو ہے تو ایک فواد مجھے نظر آ رہے جو کہ ایڈ نہیں ہے ایک احسان ایڈ نہیں ہے ایک الیاس ایڈ نہیں ہے یاسر is not there as well سر میں تو ہوں اچھا اس میں تو یہ نہیں بتایا آپ گوگل تاثل میں ہیں آپ جی سر میں ہوں جو اپنی آئی ڈیا جو اپنی آئی ڈیا جی میل کی واش ہو کر رہا رہا ہے کی اپ کے اندر دونوں ان باپسز ہوتے ہیں اچھا 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 اگر آپ جی میل سے آتنا پھر غالباً آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ویزیبل نہیں ہوتی یا ایون جب لوڈ کریں گے کچھ کریں گے تو وہ آپ دے نہیں سکیں گے جو احسان جو اپنا مسئلہ بتانے کے بھی تک آئی ڈی نہیں بنی تو آپ بھی اپنی آئی ڈی بنالیں ورنہ آپ کو اس ٹائم کے پر یہ مسئلہ ہوگا پھر آپ اس کو ایکسس ہی کر سک ہوگے سر بنی ہوئی ہے میری سر میں اسی آئی ڈی سے لوگن دوں مطبع سی کاؤس کی آئی ڈی سے آپ اچھا یہاں پہ شو نہیں کر رہا اچھا یہاں پہ شو نہیں کر رہا ہوں گے ورنہ یہاں پہ شو ہو جاتا اچھا 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 انی questions regarding this کسی کو سمجھنا آ رہی ہوں کیسے ایسے کر دا ہے یا کیا کرنا ہے whatever okay okay if there are no questions we'll just move on okay even if it is a recorded lecture or if you're taking the lecture here آپ کے جو بھی سوال ہو جیدر بھی سوال ہان ہے اس کو ضرور آپ لوگ پوچھا کنا ہے ٹھیک ہو گئے جی ٹھیک اگر دیگر سالتے ہیں اس کو سنوار بری حالات میں بھی سکتر ہے جب رائے ہوگا جب وہیں اور معلوم دیگر بری حالات میں شکریہ جب روہ سے پہل کریں مершانتین ہے پر ایک بلک تجاری اور منزل پر ایک بیشتر ہے میکنی پر ایک بھانی منزل کیا ہے جو سر لیٹھوں میکنی پر لوسے نیکنی چینٹے ہیں وایک اور ملتیپل چینٹر جب جہاں گو چینٹے ہیں most of the course which we are going to follow would be covered from this particular book which you can see on your screen the soft copy of this particular book is available as well so suggestion number one is you should start reading this book this book کو آپ پڑھنا شروع کرنے کیونکہ next class کے اندر انشاءاللہ آپ کو جو ہے تو وہ project دیے جائیں گے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ جو ہے تو بالکل اس کو آپ پڑھیں اور اس کو آپ شروع کریں پڑھنا ٹھیک ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے اچھا the second thing is that some topics will not be covered in this book اس میں سارے کے سارے topics covered نہیں ہوں گے کچھ topic ایسے ہوں گے جو کہ اس book کے اندر cover نہیں ہوں گے I would share some other books as well but you can go through google as well to understand those particular topics اس میں problem statement ہم کہتے ہیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں وہ جو ہیں چیزیں جو ہیں customer persona جو ہے وہ اس book کے اندر cover نہیں ہوں گی صحیح ہے تو وہ آپ لوگ اس کے ہم کچھ اور books بھی share کریں گے لیکن you can go through google as well اور وہاں پہ بھی آپ ان چیزوں کو آپ دھون سکتے ہیں so today we are going to discuss one of those processes لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ design process more or less it will be the same but there are different perspectives to the design process ٹھیک ہے ایک design process ایک طرح سے دیکھتا ہے دوسرا design process کسی اور طرف سے اسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا لیکن جو baseline steps ہے جو بنیاد ہے design process کی وہ اب کوئی بھی perspective ہو ان سب میں جو ہے تو same ہی رہتا ہے تو ہم تین چار الگ الگ design processes دیکھیں گے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ سیم بھی ہو okay so what are we going to discuss today today we are going to discuss the design or the development process and what is its organization this is what we are going to do today okay so we discussed this in the last class as well so there are multiple products like which mechanical engineering department has developed right so there's vaccination box hydro turbines waste for energy power plant ultimate heat sink okay so you can see that industry to go to come and process maintenance 3d printer etc etc right so seed planter right so there are multiple sort of products which have been developed okay so uh so then uh moving on to what is the generic product development process right so now uh most of you shared some examples with us yasir nabek example the amad example the isaare example جی ٹھیک ہو گیا سہی ہے so you shared multiple examples with us ٹھیک ہے لیکن جو multiple examples جو آپ نے ہمیں بتائیں ٹھیک ہو گیا اس کے پیچھے design کا process جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس design کا process کس طرح سے ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے okay so this is the generic product development process so the first thing which you need to do whenever you are developing any particular product is the planning okay so the first thing is the planning after planning your project gets approved right so once your project gets approved after the planning you start working on it so the first thing which you do is the concept development this is the first thing which you do okay after concept development you do the system level design and after system level design you do the detail design after detail design you do the testing and refinement and then we do the production ramp up صحیح ہو گئے تو آخر میں ہم لوگ production جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا okay so this is a generic sort of generic sort of product development process okay so let me repeat it again so the first thing is the planning after planning your project gets approved جب آپ کا project approved ہو جاتا ہے پھر آپ concept development کی طرف چلے جاتے ہو ٹھیک ہے concept development کے بعد ٹھیک ہے پھر آپ system level design پہ جاتے ہو جو آپ بڑا بڑا ایک طرح سے چیز اچھا we are going to discuss every bit of it in detail okay so we are going to discuss concept development in detail as well we are going to discuss system level design in detail as well detail design in detail as well we are going to do testing and refinement in detail as well and production in detail as well ٹھیک ہو گیا تو concept development وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ سب سے زیادہ classes اور سب سے زیادہ جو ہے تو time لگائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں وہ اس process کے ساتھ کہاں پہ fix ہوتا ہے کہاں پہ fit ہوتا ہے کیسے fit ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہم لوگ discuss کریں گے okay so just to let you know یہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کی سرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں concept development process ٹھیک ہے so this is one of the this is one of the many steps which you need to do ٹھیک ہے اور اس step کو بھی اگر ہم لوگ نے فردر divide کرنا ہو تو ہم اس کو کیسے ہی divide کرتے ہیں so this is how we divide it صحیح ہوگی this is the concept development process okay so if you see what is there in the concept development process you identify the customer needs ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ mission statement آتی ہے یا problem statement آتی ہے ٹھیک ہو گیا so you identify the customer needs you establish target specifications you generate product concepts here you select product concepts here you test product concepts here then you set the final specifications here ٹھیک ہے then you plan the downstream development here اور یہاں پہ آپ کے development کا plan آتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے economic analysis benchmarking different sort of products and build and test models and prototypes ٹھیک ہے اچھا اب یہ سارا کا سارا جب آپ کے پاس یہ چل رہا ہے یہ this is only this one step here ٹھیک ہے اور ہمارا جو product development کا maximum جو course کا portion ہے وہ ہم لوگ concept development کے اوپر ہی گزاریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کی یہ صرف ایک step ہے اس کے اندر یہ ملٹیپل steps جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو صرف ایک سے جو یہاں پہ جو ایک سی پہ سی پہ سی 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 گھنٹے دو گھنٹے کا دھائی گھنٹے کا لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم صرف یہ discuss کریں گے کہ what are our target specifications ٹھیک ہوگی جی صحیح ہے so this is how this subject is gonna go ٹھیک ہے سو اب اس کے اندر سے دیکھیں یہ ہمارے پر چیز ہے development process صحیح ہے تو اس میں چیزیں جو ہم یہاں پہ concept generation concept selection concept testing یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں so this is related to the concept design ساری ساری conceptual design کے ساتھ چیزیں related ہوں گی اور اس کے اوپر ایک ایک ٹاپک کے اوپر صحیح ہوگا ہے so even if you do not understand like the generality of this thing we are going to discuss everything in detail all right okay questions جی ہاں سر یہ اس کے بعد سلائیڈ میں جائیں سر یہ بلی سر اس میں یہ اوپر جو ایروز ہیں جو بیکورڈ شو ہو رہے ہیں یہ explain کر دے رہا اچھا so بچے design is an iterative process میرا توڑا سا گلا خراب ہے تو آواز آپ تھوڑی سی بریک ہو کے آری ہو گی so design is an thing ٹھیک ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں product concept کی اور جو آپ نے concept select کی ہوتا ہے وہ غلط نکال آتا ہے so you go back and select a different sort of concept ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جو آپ concept select کیا ہو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک نہ ہو تو آپ پیچھے جا کرتے کوئی نیا concept اور پھر آپ اسی طرح سے آگئے آتے ٹھیک ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات جس آپ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزائن کا یہ مطلب ہی ہوتا کہ آپ نے انٹے لگانی ہے یا لوہے کو توڑنا ہے یا اس دیزائن ٹھیک ہے دیزائن تھنکنگ خود سے ایک بڑا تیوریٹیکل اور تیولوجیکل قسم کا concept ہے کہ دیزائن تھنکنگ کیا بلا ہے سکلز کیا ہیں ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے اچھا 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 انٹرگریجویٹ ٹھیک ہے آپ سٹڈی پاک سٹڈی اور کیمیسٹری اور اسلامیات اور کمیونکیشن اور مینٹیننس جیسے سبجیکل جو آپ پڑے ہیں ٹھیک ہے جو تین سال تھے آپ کے وہ آپ نے پڑی اس میں اپنے مشین ڈیزائن ہیٹ ٹرانس فلویڈ ایک سیکٹر ٹھیک ہے یہ ساری چیز جو آپ نے پڑی ٹھیک لگایا ہے وہ یہاں پہ لگایا ہے انڈسٹر ڈیزائن میں لگایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے زیارہ ٹائم لگایا ہے انڈسٹر ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے جتی آپ چیزے پڑھتے ہیں وہ زیارہ تر یہاں پہ آپ کی آئی ہے اچھا یا ایمباڈیمنٹ ڈیزائن جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو زیارہ ٹائم لگایا ہے وہ ایمباڈیمنٹ ڈیزائن میں لگایا ہے ایمباڈیمنٹ ڈیزائن کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکس کلاس میں اچھا لیکن آپ جب ایمباڈیمنٹ ڈیزائن میں جہرہ ٹائم آپ لوگ نے لگایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پیچھے کہانی آتی ہے وہ آپ جیسے پتہ نہیں آپ نے ایمباڈیمنٹ ڈیزائن پہ لگایا ہے وہ یہاں پہ کیسے فٹ ہوتے اور آپ کو اس کے ساتھ اور چیزیں کمپلیمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کمپلیمنٹ پرادکٹ اور اس کو مارکٹ میں لانچ کیسے کرتے ہیں تو یہ جو سجڈیٹ ہے یہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے کہ آپ سے لے کر جانا ہے سو جس سبجیکٹ is all about اچھا questions no questions جی جی پہلے سلایڈ میں یہ لکھا تھا کہ پلیننگ کے بعد پرادکٹ ماشین اپروو ہوتا ہے اس کے بعد پر ہمارکنگ کرتے ہے تو پہلے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آڈیا ہوتا ہے وہ پر ہوتا ہے اس کے بعد پلیننگ ہوتے اس کے بعد کان سٹارٹ کرتے اچھا پہلے آئیڈیا ہوتا ہے وہ اپروو ہوتا ہے یہ اپنا گانا ہم بات کر رہے ہم یہ کر رہے ہے کہ یہ ساری کی کیا ہو رہی ہے اس میں پلیننگ ہی ہوتی ہے جو آئیڈیا اپروو نہیں ہوتا جس کو آپ آئیڈیا پروول کہتے ہیں وہ آئیڈیا پروول یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اچھا آئیڈیا کوئی اچھی آپ اپرچنیٹی جو ہے وہ آگے جانی چاہیے صحیح ہے جس چپٹر چپٹر نمبر سری نہیں آپ پروٹی آئیڈی ایڈی سر اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ آئیڈیا کون سا اپروو ہوگا اور وہ کیسے اپروو ہوگا جی سر ٹھیک ہوگئے تو جو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈی اپروو ہوتا ہے تو پہلے ہم وہ ہی پڑھیں گے ہے ہم لوگ آئی ڈی اے کو اپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایسے پل ان ٹولز کے اندر پھر کیا آئے گا یہاں پہ یہ چک پر تھی کے اندر ہم ہی بات پڑھیں گے کہ آئی ڈیا کیسے اپروف ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ہم پلاننگ کریں گے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک آ رہے ہیں لیکن وہ ہم لوگ یہاں پہ اس کے اندر ہم لوگ سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے اوکی آرائی اوکی اینی ادھر questions اچھا اچھا question پوچھا کریں گے آپ کی نہیں بیتا رہے ہیں کیونکہ پھر جب میں آپ لوگوں سے بعد میں سوال پوچھتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو نہیں آتے ہوتا ہے اوکی moving on sorry so planning then concept development ٹھیک ہے اچھا اس concept development کے اندر دیکھیں کیا آتا ہے یہاں پہ آتا ہے ایڈینتیفائی کسٹمور نییڈز، اسٹیبلیش ڈالگی ایڈینتیفیکیشن، جنرل پرورٹ کانسپ، سلیکٹ پرورٹ کانسپ، تیسٹ پرورٹ کانسپ، ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر آتی ہیں سیٹ فائنس پیسیفیکیشن، پلان دانسٹیم پلاننگ، ٹھیک ہے اچھا یہ سب کچھ اس طرح سے آتا ہے اچھا جس طرح سے کانسپ ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے سات آٹھ سٹیپ ہیں اسی طرح اس میں سے ہر ایک چیز کے اندر اپنے سٹیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے so just to give you an example say for example we have this detailed design and then we do testing and refinement okay so we can say design, built and test and there can be multiple ابھی جو یاسر نے جو سوال بھی پوچھا رہا ہے میں کہہ رہو ٹھیک ہے so there can be multiple iterations in one step as well ٹھیک ہے آپ design build test کرتے ہیں پھر آپ اس کو آپ change کرتے ہیں آپ اس کو design change کرتے ہیں پھر آپ build کرتے ہیں پھر آپ test کرتے ہیں پھر آپ design change کرتے ہیں ٹھیک ہے so this can be for one product or one component as well and it can be for multiple components as well ٹھیک ہے اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ multiple components کیلئے rapid iteration کیسے ہوگی ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے کہ اب ایک آپ کی جیسے بھی آپ یاسر نے نیٹی example دی تھی تو اس کے اندر pressure کے components تھے gyroscope تھی ایک کپڑا سا کچھ لگا ہوا تھا جو کہ fix ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ springs بھی ہو ٹھیک ہے تو اس میں اب ایک دو تین چار multiple components ہے for example تو آپ ان multiple components کو you design them you test them then you integrate them together ٹھیک ہے اور پھر اگر وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں you go back and you design them again you test them again again and then you integrate them again صحیح ہوگی ہے تو اس میں جو آپ کا complex product development کا system ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس یہ ایک cycle نہیں ہوتا بلکہ اس میں آپ کے پاس multiple components لگے ہوتے ہیں and you are integrating them together ٹھیک ہے جی کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی آسون اس کے بعد ہم نے کیا کرتے ہیں ہم ایڈنٹیفائی دے کسٹومر نیڈز صحیح ہے اچھا اب یہ جو کسٹومر ایڈنٹیفائی دے کسٹومر نیڈز ہے یہ بہت بڑی بلا ہے ٹھیک ہے ایس میکینیکل انجیریرز ہم جانباً ہم کرتے ہیں کہ ہم رہے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے اور کسٹومر نیڈز ہم اسی ٹائم پر کنکلوجن پر جمپ کر دیتے ہیں یہ اس کا مسئلہ ہے اور یہ اس کے مسئلے کا حل ہے اور اس کو ایسے بننا چاہیے اور ختم ٹھیک ہے ہم کسٹومر سے ہم پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھئی تم کون ہو کون نہیں ہو کیسے ہو کیسے نہیں ہو کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ہم لوگ پاکستان کے اندر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کسٹومر نیڈز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور جو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ان کی پروڈکٹس پوری دنیا میں بک رہی ہیں اور وہ اچھے خاص ہے پیسے کمار ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے لوگ جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا مسئلہ ہے اور یہ اس مسئلہ کا حل ہے اور اس کو ایسے ہونا چاہیے اور وہ ڈیریکٹی کنکلوجن میں جم کرتے ہیں تو ہمارا پروڈیٹ کبھی بھی ایف آئی پی سے آگے نہیں جاتا اور اکثر تو ایف آئی پی بھی پورا نہیں ہوتا ٹھیک طریقے سے صحیح ہے تو یہ جو ہے تو اس میں ایسرا نیڈ ٹھیک ہے جو کہ problem statement سے related آتا ہے ٹھیک ہے so this is extremely important اس کو ہم لوگ بالکل ایسے کھول کے اس کو ہم لوگ discuss کریں گے کہ یار یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے ٹھیک ہو گیا تو this is extremely important اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے انجینئرس چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں وہ پہلے کسٹمر کو موں نہیں لگا رہا رہا تھا اور بعد میں کسٹمر ان کو موں نہیں لگا رہا ہوتا کیونکہ انہیں کسٹمر کو وہ چیز میں چاہیے چیزوں کی یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا okay جی سر ایک تو یہ ہے کہ کسٹمر نیڈ ہے یعنی کسٹمر کو چاہیے کیا جی دوسری اگر ایک سوشل پرابلم ہے جس طرح pollution ہو گئی تو اس میں ہم سر پھر depreciate کس طرح کریں گے اچھا دیکھیں بہت Can اچھا دیکھیں گے دیکھیں یہ ہمارا perspective ہے اور یہ perspective غلط ہے کہ اگر environment ہے social need ہے تو وہ کسٹمر کو نہیں چاہیے اچھا so so the first thing is we need to define who is کسٹمر ٹھیک ہے اچھا کسٹمر is anyone کسٹمر is anyone who is gonna pay for your services or for your product آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ اسے خدا واسق لیے تو نہیں کر رہے ہوں اگر آپ بائیو گیس کا پلانٹ بھی لگا رہے تو لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن آپ جیب سے تو نہیں پورے ملک میں لگاتے تھے یا بائیو گیس کا پلانٹ یا ہائیڈو پال پلانٹ یا ایون کوئی میڈیکل کا ایکوپٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہمیشہ دوسری طرف ایک کسٹمر تو ہوگا ٹھیک ہے اچھا وہ جو کسٹمر جو دوسری طرف جو کسٹمر ہوگا وہ کسٹمر کون ہے وہ وہ ہے جو کہ آپ کو پی کر رہے اس کام کے لیے چاہے وہ پروڈٹ ہے یا سروس ہے صحیح ہے اس کی ہمیشہ ایک نیڈ ہوگی اب یہ تو جنرل جواب تھا میں آپ کے سپیسیفی جواب کیا آتا ہوں اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک مومائل کا چارجر بیچ رہے ہیں تو اس کا تو کسٹمر ہے لیکن اگر آپ ایک پانی کو صاف کرنے والی مشین لگا رہے ہیں تو آپ ایک سوشل اشن سالف کریں اس کا کسٹمر نہیں ہے اس کا بھی کسٹمر ہے وہ اس مشین کے لیے ہو سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ پی کر رہی ہو یا کوئی انجیو پی کر رہی ہو لیکن وہ آپ کو پیسے تو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جو بندہ بھی ہے جو ارگنیزیشن اس کے پیسے دے رہی ہے اس کی اپنی کوئی نیڈ اور ریکوائیمنٹ تو ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس چیز کے ساتھ کیا چاہتے ہیں جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اس کی جو بھی نیڈ ہے وہ ہی آپ کی کسٹمر کی نیڈ ہوگی افواد سمجھے یہ جی آپ کو یعنی سر مطلب جو کوئی انسٹیوٹ ہوئی دارہ ہو یا پھر جو بھی ہو وہ اگر پی کرے تو وہ کسٹمر ہے بلکل دیکھیں آپ اگر کوئی چیز بنا رہے تو کسی کے لیے بنا رہے ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے تو آپ جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ آپ کو پی تو کرے ٹھیک ہے آپ وہ خدا واسطے کا کام تو نہیں کرے وہ آپ کو پی تو کرے گا اگر آپ اسے خدا واسطے کا کام بھی کر رہے تو آپ نے وہ چیز پھر آپ ایک دفعہ تو آپ نے نہیں لگا نہیں آپ نے تو اقلاق دفعہ لگا دیا جب آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو مینیفیکچرنگ is not an issue تو اگر آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ issue ہے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ کیوں لگائیں گے آپ اس کو ہزار دفعہ لگائیں گے تو آپ اس کو سب کے لیے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہونا چاہیے اچھا اگر آپ کو دیزائن جو ہے وہ ایک دفعہ ہے اور ایک دفعہ ہے کہ ہمارے اس ٹائم پر پرویٹ دیزائن کے جو سٹودنٹس ہیں ان کو بزنس کی اتنی سمجھ نہیں آ رہی مطلب بزنس کی اس طرح سے ان کو سمجھ جائے گی کہ ایک نارمل چیز ہے آپ اس کو بیجتے ہیں آپ اسے پیسے کماتے ہیں اس کو بزنس کہتے ہیں لیکن ان کو کسٹمر پوائنٹ اف یو کی جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ کسٹمر کیا ہے یا میرا جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے کسٹمر کیا ہے اچھا تو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں آپ کے لئے کچھ پیزنٹیشن آپ کے لئے میں ڈھونتا ہوں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ پندرہ منٹ اچھا یہ آپ کے پندرہ منٹ میں دس سے پندرہ منٹ اس میں سارا کا سارا ہمارا ہو جائے گا تو یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں اچھا ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں آپ لوگ سیکھیں گے کیا اس میں آپ لوگ بزنس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ بزنس کینویس کے بارے میں سیکھیں گے بزنس کینویس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بزنس کینوز نہیں سکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ بزنس یا پروڈرک یا کوئی بھی ویڈیو کی جب آپ بات کرتے ہیں اس میں کسٹمر کتنا ضروری ہوتا ہے تو ابھی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا جو مجھے سمجھ لیے کہ آپ کو کسٹمر نیٹ کی سمجھ نہیں آرہی ہے کسٹمر کتنا ضروری اس کی سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں جو آپ ویلیو کریٹ کر رہے ہیں اگر وہ کسٹمر کو پسند نہیں آئی یا وہ کسٹمر کے لیے نہیں ہے تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس جو ویڈیو آپ کو میں دکھاؤں گا اس کے اندر ہم پروڈرک کی بات بھی نہیں کر رہے اس کے اندر ہم لوگ سرویس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سرویس جو ہے وہ کیسے دینی ہے تو اس کو پھر کسی طرح سے جب ہم پروڈرک دیتے ہیں تو آپ اپنے زیر میں اپنی پروڈکٹ رکھیں ٹھیک ہے جو آپ نے نی جوائل دیکھا ہے یا بائیو گیس پلاٹ دیکھا یا کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو رکھیں اور آپ درہ دیکھیں اس ویڈیو کے نا کہ آپ کے تھوڑی سی آپ کو سمجھ ہے اوکے ام سو ایسٹارٹ شیرین میسکرین لیٹ می نو ویڈیو کن سی میسکرین جی سر شواہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو ویڈیوز جو ہے نا یہ دس مدرم منٹ کی ویڈیوز ہیں تین چار چھوٹی چھوٹی دو دو منٹ کی ویڈیوز تین چھوٹی دو منٹ کی ویڈیوز موسیقی 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 تو کم زیکن آفید تو سروین چھو سر رہا گئی سنگا تو سروین چھو سر رہا گئی زہیرہ ہاں وایا اس منگ ساٹھ پاسی جنہیں بھی کم پروجیکٹیں تیار کردے ہیں بڑھڑا کہ میں ماں ہوں وہ خوف کے دیر خوف پروجیکٹوں نے تیار کرنے خوص ہو دیوں اے تا تا پتا ماں کلاس تک لیت جائیں کو ماں چاپ پروجیکٹ پتا رہا ہونے کی یار ڈهڑا کہ کو ماں دیا بھی کھلی ڈڭیو رہا ڈوڑیو ڈڭیو رہا دیا جب میں نہیں دیا مشہتے ہیں آہو سنگا اس ماتنے کو لیت Fernando سنگا جو ایٹھوڑا Bridят نا اے روژو پس طور پس طور ترでھے روژو اگر روژوڑی تک روژوڑی بھی کھلی کہای روژوڑز trophانہ أریج لوژوڑی والدے اس کے لئے تم ویدو کرتے ہیں ایسا後یں اس поставدے ہیں ت차 ایسا مشکلس کرتے ہیں біль是我atہ اس کیاросrows brass mouvement لیکن اثر اچھا لکھلا ریا نٹ خراف شوئے ری بشی در من پہلے گا اوٹنا اینار لانا اینار منا دابنی تو پجیلی مدہ 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 ملوانڈ Congressman ملوانڈ still پیدا ملوانڈ 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 آسٹارہ چھوٹی گے تو موسیقا 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 امید باتا مگر آپ کو سکتا ہے کہ یہ واقعا ہے پہلی نسیجی در ازی مبس پہلی چکا کنم اگر آپ کو سکتا ہے کہ میں سے جموکو آہ مرسا تو سکتا ہے یہاں واقعی تیتا ہے کہ میں سے چکاں موسیقی 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 ملکہ داوڈوڈوڈا کانسی شو باقبتنی کی زلال کسر زہرتا کلاس جائن کرنے لے گوگر کلاس روم سокices چکا نظام ہاں وائے اسے دیکھنے ایمین ہے جن لگے جولگیارا ہمارس دونے درہوکو کو سپتے دن لگے وہاں جو سا جاں جا مگو گا کسرم جائیں ٹیجی سابر ماتا کالو ایمین ہے ایمین ہے ایمین ہے ایمین ہے آدار ڈا موسیقی 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 اوزر ادم نظر رحمت بایت نظر او Außerdem Eduardo و اوزر ایک باورا دارا 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 ایدی جوڈا شوا رحمت بایت نظر ایمیل کرند اوزر رسپونس لان دار دارا دارا تک گروو کانا چا باورا دو صبر دارا اگر نظر ایما سی دو بسی معام کردار آشت و ایمیل بانی کم زبار کار میرا اس کا احسا لیکن سلائن کو پتشتیل کردیا مدیوش طرف مم یعنی سلسل کردیا مدیوش طرف محسوس اگر قابضی تو دون ان ٹلاث لیکن است از این سلسل کردیا اس سلسل کردیا اس سلسل کردیا اس سلسل کردیا ابباد اس سلسل کردیا ہوا کہ ماں ماں گیا یا میں پہل اس نے سب میٹ کردے ہو کنے آؤ پیسے جامشی بھی جامشی بھی لی رہی نو چکلی پیسے جمہ کام باگلی جامشی بھائی و آؤ اللہ ہاں مجھے 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 سکتا مجھے 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 ریکلا مجھے 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 اللہ اگلے در غلو مخواگ یہ تین کی بس خیالا میں امید را در جیس تبکی نو لیکن مگو حضور چکلے پیس میں جامکاوکہ نو مابا کڑی اسی کاروناو کلاو اگلا اسی حشم شکلہ اسی وقتاو آو اگل اسی حشم نقاو اگل بند بس پکی موسیقی 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 مجھے دوبارہ سا یہ دسکشن کرنی پڑے گی چلے مجھے دوبارہ سا یہ دسکشن کرنی پڑے گی چلے مجھے دوبارہ سا آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس میں جو ہے تو وہ یہ ہے کہ بزنس موڈل کے ساتھ آپ کا اتنا اس سبجٹ کا اتنا تعلق نہیں ہے لیکن اس بزنس موڈل کے اندر دو جو چیز میں آپ کو اس میں سکھانا کر چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا وہ ایک جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ ذرا سیکھیں ویلی پروپوزیشن جو ہے وہ کیا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ آپ سیکھیں کہ کسٹمر سیگمنٹیشن جو ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ پیسے جو ہے تو وہ دے رہا ہوتا ہے چاہے وہ چیز جو بندہ یوز کر رہا ہو سکتا ہے وہ اس کے پیسے نہ دے رہا ہو کوئی اور اس کے پیسے دے رہا ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی بندہ اس کے پیسے جو ہے وہ دے رہا ہوگا یہ دو چیزیں ہم نے آپ کو سکھانی ہیں اچھا تیسری اس میں چیز جو آپ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرا کسٹمر ہے اور یہ والی چیز اس کو اس طرح سے چاہیے ہے لیکن جب آپ اس تک پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کسٹمر کو یہ چیز اس طرح تو چاہیے ہی نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کی جو بھی پروڈک یا سروس ہے اس کو آپ کچھ ایسے چینج کرتے ہیں کہ وہ کسٹمر کی نیڈز اور ریکوائیمنٹس کو پورا کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے جو ہے تو مطلب یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گی اس کے علاوہ یہ آپ کو پورے بزنس کینویس موڈل کے بارے میں انٹریڈیوز کروا دیں گی اس میں سے بہت ساری چیزیں اس ٹائم پہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کاؤس ٹرکچر کیا بلائے باقی چیزیں کیا بلائیں تو وہ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آتی تو خیر ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ایک طرف آپ ویلیو کوئی بھی آپ ویلیو دے رہے ہو ٹھیک ہے وہ کسی نہ کسی کسٹمر کو مل رہی ہے اور ایک ریوینیو سٹریم کے تھوڑھ اس کسٹمر تک پیسے پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ اس میکینکل انجینیرز what we generally do is we are more into the stress and strain we are more into the CFD and FEA we are more into the CAD and CAM and we are less into the customers and what customer needs so this video is supposed to tell you what the customer's needs are and if you do have any idea what you're supposed to do with it and at times that idea is not implementable the way you want it to right so what generally happens is that you change that particular you change that particular idea ٹھیک ہوگے جی اب میں جی یہ دوبارہ سے میں شیئر کرتا ہوں اور پلیز اگر کنی پہ disconnect ہو جائے کیونکہ وہ میری پھر سکرین پہ وہ ویڈیو آ رہی ہوتی ہے آپ کی وہ یہ والی سکرین نہیں آ رہی ہوتی تو اگر کنی پہ disconnect ہو جائے give me a call کہ اپسی صحیح مجھے سمجھ نہیں پڑی کب disconnect ہو گیا تھا ٹھیک 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 can you guys see my screen now ہمارا 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 ہے ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ کسٹمر کے پاس جائے گا اور کسٹمر might not care what your idea is ٹھیک ہے تو آپ کے خیال سے تو بڑی زبرزر چیزہ بنا رہے ہوں گے لیکن کسٹمر کو کوئی لفت نہیں کروائے گا ٹھیک ہے 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 اچھا کوئی چیز جو سمجھ بنا یہ ہے تو پوچھیں پلیز یہ نقاید کیز جو سمجھ بنا یہ کهو بنا باپس کمشوری دیوانی قرار رزید سرپنی اور اگر دیکھrr رو جز بنا باپس کمشوری دیوانی سمجھ بنا سپس دیوانی بناباخت امرکت امراء تب تحاصل نکلی بنا بنا برای بنابخواستان بنابخواستان بطلاب خامت امرکت طوال بناباخت امره اچھا یہ 9 بلڈنگ بلوک سے ہمارا جو اس میں سے جنرل ہی کام ہے ایک کسٹومر سیگمنٹ کے ساتھ ہے ایک ویلی پروپوزیشن کے ساتھ ہے اور ایک کسٹومر سیگمنٹ ویلی پروپوزیشن کے ساتھ مل کے ریونیو کیسے جنریٹ کرتا ہے چین ساتھ ڈیس Pawیو خیلی کیونٹوں ze انتظ Saint Ak甚麼 کسٹومر با 가운데 خود روزیشن کے ساتھ ہے کسٹومر منس balls ہمragصبめて لیکن ویلی در بخشنی بées کسٹومرات تخیف کسٹومر منحود B happening باammen竹wiek چیز اتب Islamic Safety کسٹومر با Language کسٹومرہ کرتا ہے کسٹومر، کسٹومر ویلیر ایک بی Denver کٹیök پرmateس Till خود مونر ریوم یا جنرل بسمت physicians ... م 가지 قسمت پرانه کنود موسیقی 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 وراؤنیٹیٹ رہا آمد ہے یہ ہو رہا ہے جب ایک طرف وہ مجرم سیگمنٹ ہے اور دوسری طرف جو ہے تو وہ ویلیو پرپوزیشن ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بیچ پہ ریبنی جو ہے جو جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے جو پرار دیزائن ہے وہ کسٹومر سیگمنٹ ویلی پروپوزیشن کے بیچ میں جو ہے نا کیا لنک ہے ریوی جنریشن کی یہاں پہ ہے ٹھیک ہمارا پورا سبج جو ہے تقریباً یہاں پہ آپریٹ کرتا ہے and they only fly to cheap airports whereas cost efficient to land or they either get paid to touch down planes that do land have quick turnarounds so they get back in the air earning money as quickly as possible and they form key partnerships with others in the travel industry like car rental, hotel and insurance companies finally under cost structures all maintenance, training, airport, call center costs are trimmed to their lowest levels all of these pieces working together make their fares almost impossible for traditional airlines to compete with there's nothing superior about these airlines except their business models they're reaching an entirely new segment of travelers out of reach for traditional airlines cutting out costs is pretty exciting right but wait just because it's successful for discount airlines doesn't mean it will work for your idea luckily the business model canvas allows you to iterate many models and test them quickly let's get started with your own business sir 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 marketing marketing can't lie marketing marketing is sales marketing is unlike them at the end of the end? yes marketing he there as he ard میں آہ آپ کو کہنے لگا تھا کہ اب اس ویڈیو کا میں تھوڑا سا فارورڈ کروں گا تو جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ لنک نہیں ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو جو ہے تو میں فارورڈ کرتا جاؤں گا اور جہاں پہ صرف ویلی اور کسٹمر کی بات کریں گے وہاں پہ جو ہے تو میں ویڈیو جو ہے آپ کو فیٹ کروں گا تھوڑا سا پہ اور کریں اچھا دیکھیں اب یہاں پہ یہ جو ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ ویڈیو میں جائیں گے ٹھیک ہے پھر کسٹمر سیکمنٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ان دونوں کو ملائیں کیسے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا بھی جو ہے تو ہوا ہے اچھا ابھی یہ اوٹ سے سنیں ابھی جو ہے جو ہے نا یہ کوئی مکینیکل پرورڈ کے بارے تھے تو یہ کی ویلی پرپوزیشن جو ہیں کیا ہے یہ جو پر بارے بات کرے گا یہ پرورٹ کے بارے ہم بات کرے گا یہ کیا ہے چیزیں جو ہے کہ پرورڈ کے بارے ہم بات کرے گا یہ ایکسپریسے کی کی مشین کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک کوفی کی چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے دیئے تھے ٹھیک ہے پلاسٹک کے اچھا اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کے اندر ان کا 50% سے اوپر جو ہے نا مارجن ہوتا تھا تو 50% مارجن کے ساتھ ان کا جو ہے نا بڑا انہوں نے اچھا خاصے پیسے کمائے تو ابھی اس اگزیمپل کے بارے ہم بات کریں گے ایک بارے ہمیں بات کریں گے نہیں ہے یا نہیں ہے نہیں ہے سمجھ 3 rules with first fokus em the business model not just your product technology or service second don't fall in love with your first model the best models are built on clever unexpected element and that comes from creating many less obvious versions which leads to the third rule iterate rapidly and test your models early in the real world how do you do that don't worry guys ہمیں جانتے ہیں کہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہمیں کسٹمر کے بارے میں تھوڑا سا سیکھا اور ہمیں ویلی پروپوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا سیکھا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کی کسٹمر کی کیا انڈسٹائننگ ہے ویلی پروپوزیشن کی کیا انڈسٹائننگ ہے کیونکہ ہم جب پروٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم کسٹمر کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کوئی نے کوئی ویلی پروپوزیشن جو ہے ڈالنی ہوتی ہے جو کہ کسٹمر کو چاہیے ہو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بغیر ہم لوگ جو پروٹ جنرل ہی ہم مکینکل انجینئرز خود سے ایک مسئلہ کا سوچتے ہیں خود سے ایک سلوشن کا سوچتے ہیں اس کو ہم بنا لیتے ہیں اور وہ کوئی بھی ہم سے لیتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لوگ باہر والے لوگوں سے لیتے ہیں ہم سے نہیں لیتے ہیں مسئلہ یہ کہ باہر والے لوگوں نے ان سے پوچھا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا ہوتا کہ آپ کو کیا چاہیے اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ویلی پروپوزیشن کیا ہے اچھا یہ ہمیں ایک پہلی پروپوزیشن کا پتہ ہوتا ہے اور ہم اس بات پر نہیں سوچتے ہیں کہ اس و جو ہے اتنا وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہماری بہت ساری پروڈکٹ جو ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں وہ مینفیکچرنگ تک یا پروڈکشن تک جو ہے وہ نہیں جاتی ٹھیک ہو گیا تو لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ ڈس آم احسان جی آپ جی بتائیں جی اسی طرح کی کوئی پروڈکٹ کا بتائیں اپنے اف آئی پی کا بتا دیں جو آپ نے کیا تھا کہ اس کے کسٹمر کون تھی اس کی ویلی پروپوزیشن کیا تھی سر میں ہم نے جو پراجیکٹ بنایا تھا وہ سر تا ڈیزائن ان فیبریکیشن آف ویر ٹیسٹنگ مشین سر سر جو دو سر ایک سر دو فارس آپ میں کنٹیک میں آتے ایک سر موہی بلو اور دوسرا سٹیشنر یا دونوں موہی بلو لیکن آپس میں کنٹیک میں آتے ہو تو سر فریکشن فورس کے وجہ سے ایک دوسری سی میٹیرل رومو کرتے ہیں تو سر وہ ہم وہ میٹیرل ریمو ریٹ فائنڈ کرتے تھے اس مشین پہ سر ٹھیک ہے یہ تو ٹیکنیکل ڈیٹیل آف پروڈٹ ہوں میں یہ بتائیں کہ اس کی ویلی پروپوزیشن کیا تھی سر یہ ہوتا ہے سر اکثر انڈسٹریز میں سر جو لیت مشینز ہوتے سر یا بعض ایسے فارٹ ہوتے گئے مویل ہوتے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا سر کہ یہ کتنے ٹائم کیلئے چلے گا سر اور کتنے ٹائم میں جو نا یہ سر وہ جو ریکوائٹ سائز ہے اس سے جو نا ویئر کر جائے گا تو ہم نے سر بیسکل اس کے لیے یہ بنایا تھا سر ٹھیک ہے چلے اور آپ کے کسٹمر کون تھے کسٹمر سیگمنٹ کون سے تھے آپ کے سر میں نے بتا دیا نا سر کہ وہ یہ جو انڈسٹریز ہوتے سر جہاں پہ جو لیت مشینز وغیرہ ہوتے ہیں یا گاڑی کی جو ٹائز ہوتے ہیں ہم اپس میں کنٹیکٹ میں روڈ کے ساتھ تو ہمارا جو کسٹمر وہ ہی تھے سر ٹھیک ہے احسان آپ کے پاس گاڑی ہے جی سر آپ نے کبھی اپنی مشین اپنے ٹائر کے لیے یوز کی ہے نہیں سر ٹھیک ہے یہ سر اس بات جو سر بات سر جو سر جو ٹائر ٹائر منفیکشن انڈسٹریز ہے سر میں اسی کے بات کر رہا ہوں سر ان کو تو چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹائر جنرل سر کتنے ٹائم بات سر ویئر کر جائے گا ٹھیک ہے آپ جب پروڈٹ بنا رہے تھے تو آپ نے ٹائر منفیکشن انڈسٹریز میں کسی کے ساتھ بات کی تھی نہیں سر ہم نے بالکل کسی سے بات نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو آپ کا جو پروڈٹ سا وہ کبھی آگے گیا ایف ای پی سے نہیں سر آگے تو نہیں کیا سر ٹھیک ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اگر آپ ٹائر منفیکشن انڈسٹری میں ہوتے اگر آپ ہوتے تو جو چیز آپ نے ڈیزائن کی تھی آپ اس کو خریدتے یا آپ باہر سے کوئی چیز مانگوا کے اس کو اس کو آپ یوز کرتے ہیں اگر آپ جو چاہیے بھی دیکھیں اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی بناتے ہیں کنکلوجن یہ ہے ہم لوگ جو کچھ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے کسٹمر سے نہیں پوچھا ہوتا ہم کسٹمر کے ساتھ کانٹریکٹ میں نہیں ہوتے ہمارے اپنے ذہن میں ایک مسئلہ ایک چیز ہوتی ہے ہم اس کو حر کرنے کے لیے اپنے ذہن اپنی اس سے ایک چیز ہم لوگ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اگر ہم ہی ایک کمپنی کے مالک ہو تو سب سے پہلے تو ہم ہی اس کو یوز نہیں کریں گے حالانکہ ہماری ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت بھی ہو ٹھیک ہے تو ہم جنرل ہی ہم باہر سے چیز لا کے اس کو یوز کریں گے اور ہم اس کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ مطلب یہ تو اس کسٹمر کے لیے بنی نہیں ہو چی نا یہ تو بس آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے یہ آپ نے بنا چیز ہے ٹھیک ہے یہ جنرل ہی ہوتا ہے مکینیکل انجنیرنگ کے پروجیکٹس کے اندر ٹھیک ہے یہ جو سبجیکٹ ہے اسے آپ کو میرا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اسی چیز آپ نے جو بنانی ہے اس کو ایمبارڈیمنٹ ڈیزائن کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جو آپ نے بنانی ہو ویسے بھی وہ بنانی ہے لیکن اس کے پیچھے آپ ساپکے اور آگے آپ لائے کے لگا دیں تو یہ جو چیز ہے یہ اس کسٹمر کو واقعی ہی چاہیے ہوتی ہے اس کو واقعی ہی پسند آئے گی ٹھیک ہے اور اس کو آپ اسی طرح سے آگے چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کو مرشلائیزیشن کی طرف آپ جا سکتے آپ ایک ایکٹیول پراؤڈا بنا سکتے آپ کسٹمر کے ساتھ آپ اس کو لنک کریں ٹھیک ہے اگر آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہوتی ہے آپ کسٹمر کے ساتھ آپ لنکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پراؤڈیزائن کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے so this particular knowledge which we are گناہ ابھی تک ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اس subject کے انٹروڈکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو knowledge آپ کو ہم اس سبجیکٹ میں دیں گے وہ آپ کو ریالیٹی کے بالکل اوپر لا کے تو نہیں بٹھا سکتی لیکن وہ آپ کو ریالیٹی کے دو چار قدام اور قریب لے آئے گی کہ اصل میں اس چیز کو اس طرح سے بنانا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے وہ ٹوز اور وہ نالج ہم آپ کو سبجیکٹ کے اندر دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اسپیشلی ویڈیو کا یا ان ساری چیزوں کا جو ہے نا یہ مقصد ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہے ہیں اب تھوڑا سا کہ کیا ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں پہ آپ ذرا بتائیں آپ کا ایف ای پی کیا تھا سلام علیکم ساید سر میرا جو ایف وائی پروجیکٹ تھا وہ انڈر وارٹ ریموٹلی آپریٹیڈ ویہیکل تھا اس میں ہم نے ایک دیزائن پہ ایک روبورٹ بنائی تھی اور وہ فائف میٹر ڈرپ پہ جو ایف وارٹ سویم کر سکتا تھا اور چاروں مش ہم نے اس کو دی تھی اور اس کو بنائے بھی تھا اور پرڈک کو بنائے بھی تھا اور ہمارا جو مقصد تھا جو کسٹومر تھا وہ اصل میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک والا ایک والے کوئی ہو تو وہ اس کو سپورٹ کر سکتے اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے لیے بھی ہم نے بنایتا تھا کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے لیکن جب ہم نے اوپن ہاؤس اوپن ہاؤس میں ہم نے جب اس کو پریزنٹ کیا تو اس وقت نیوی والے بھی آئیتے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ آپ نے لوگ کوئی ترجیح نہیں دی ٹھیک ہے لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ ان سے پہلے دن سے اگر آپ ان سے بات ہی شروع کرتے ہیں کہ یار آپ کو کیا چاہیے تو آخر من کو ہوتا کہ یار یہ تو چیز ہمارے لیے ہی بنی ہوئی ہم سے ہی پوچھ پوچھ کے بنی ہوئی ہے تو یہ ایک پوسیبلیٹی تھی یا نہیں تھی سر اصل میں بات ہی تھی کہ ہمارے جو فائنل ایئر ہوتا ہے اس میں ہم نے کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ کام کو بھی ٹائم پہ کمپلیٹ کرے اور ساتھ میں ڈگری بھی مل جائے اور پرشر بہت جائے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کام کا کوئی فائدہ بھی ہو آپ کو ڈگری کے علاوہ اس کی تو بہت فائدہ ہے کیونکہ ہم نے جس پرپس کے لیے بنایا تھا تو وہ بہت یوسفل پرپس تھا اس وجہ سے ہمیں پوزیشن بھی ملائے تھا پس پوزیشن ملائے تھا ہمیں اس پاجک ان کی بھی کوئی ویلی پروپوزیشن تھی کوئی کسٹمر تھے لیکن یہ ان دونوں کو جوڑ نہیں سکے کسی وجہ سے ٹھیک ہو گیا صحیح اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جی لیا سر اس میں مارکیٹنگ ایشو تھی کہ ہم نے لوگوں کو کیسے اپروچ کرنا تھا جو ٹکنک ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وجہ سے ہم پیچھے رہے گئے مارکیٹنگ is out of the scope of the subject تو اس کو تو ہم نہیں اس کی طرف ہم لوگ جاتے ٹھیک ہے ہم لوگ سبڈیٹ کے scope کے اندر ہم لوگ رہیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ جنرل سی ایک activity کرتے ہیں ایک سے پانچ منٹ کی ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگ آپس میں دوسرا کے ساتھ discuss کرو گے اس activity میں ہم ایک چیز چلے رکھ دیتے ہیں کہ چیز جو ہم رکھتے ہیں وہ یہ ہم لوگ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا جو پانی نہیں ہوتا جو ہمارا نارمل نہروں میں جو پانی چل رہا ہوتا ہے جیسے پشاور میں بورڈ بازار کی نیر میں پانی چل رہا ہے باقی جو پانی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے تو ہم لوگوں نے صاف کرنے کیلئے کوئی چیز بنا لیا ہے کوئی مشین بنا لیا ہے ٹھیک ہے یا اس میں سے شاپر اٹھانے کیلئے ہم نے کوئی مشین بنا لیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو اب یہ مشین کیسے بن لیا ہے وہ اقدم سے سب کے ذہن میں آگئی ہوگی اور مشین ایسے ہوگی ایسے ہوگی because we are mechanical this is what we are trained to do ٹھیک ہے جو اقدم سے آپ کے ذہن میں چیز نہیں آئی ہوگی وہ یہ نہیں آئی ہوگی کہ اس کی value proposition کیا ہے اور اس کے customers کون ہیں ٹھیک ہے so i am gonna give you guys five minutes discuss it with each other ٹھیک ہے آخر میں آپ سب نے ایک page کے اوپر آنا ہے ٹھیک ہے دس منٹ لے لو چلو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن آخر میں آپ سب نے ایک page کے اوپر آنا ہے کہ اس کے customer کون ہے اور اس کی value proposition کیا ہے اور اس کی revenue streams کس طرح سے جو ہے وہ generate ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور مختلف perspectives کو discuss کرنا ہے نہیں پہنچنا ٹھیک ہو گیا so i am gonna give you 10 minutes کوئی سوال ہے اس problem سے لیٹے تو پوچھو مجھ سے کوئی question نہیں ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک چلے آپ لوگ آپس میں discuss کریں 10 منٹ آپ لوگ آپس میں discuss کریں come up with a solution ٹھیک ہے value proposition number one customer segmentation number two اور revenue generation number three puis please belt اسم بتو 지 جی جی دیوزرگ د negotiated دیوزرگ رو بارد دیوزرگ کینی کمر اپیر احیانی آنگ اکستم ب hutشکتول قسمت شکلورک مارسک فیڈ�� کمکم من with canals ایسی ڈاکنال پی ہم گائم ندازلتیشنی ہوں بNS پیشت تGI انہوں نے امی چکلی ایسا معلوم metوبر سورم اگه اتہ پ 않دنسی کہ اگر مت pattا موشوب کم موشن ممن اگر پلاسٹک ک обязательно شخص کا اثر من الممتگ خاصتا سمجھے جاتی ہے یہاں ایک باقیم خارر قائم ہمار طرف اپنے کی خاصت اپنے کی کردام رامین زمان ترمین کی اIPP کوئی اپنے پاکستان شخص کو پانداری اب میں ملے کر رسول پاس آئی عامد سیا ہے کہ سر پاس اپنے رسول پاس آئی چلی زیادان نیسے چلی زیاد در نیسے چلی زیادہ چلی زیادہ اور چلی زیادہ سی سفاکی قلید کا مدرود اور افعث پاس بنا ٹھادی تاتی عیکن کو پesti cušلید کچھ جب była مجتم寸 اتیاد یا مجتم عید کچھ جب ا�ازیل کچھ من زین کچھ جم وچھ الگر یہ سوچشuct وقت پیش مجتم کی frequency rounds اس حقیقت میں بان من چیئے لازم ، وہ روئی آگے شکلgrengue گ bastante پورتابторы اور چیپڈو سیکھڈوں اسے texts انهم جدا کو شکل لرب کے یقین اور کام اللہ شکل میں مہنمتز انٹوٹسوں نے یہاں ستیشی زمان خیال سر ویڈیو خو دیزن بدا جنریٹ کی گئی دا بدا دیکی یو انوان شنی چی دی سر ویڈیو جنریٹ کی گئی نو دا توس کنال فائید پارا دیاتر کنال فائید پارا کنال فائید پارا یار دزیر پارا مشید زروتا نشتی آسٹریلیا کی جی کم دین کم کنال شوی آگید غربات پائتونی لگولیو پائتونی مکتے جالی لگولی سکم شاپ آو بچی راوزیون آگا جالی کی جی کم دین جمکی گیا سر صرف پلاسٹرک پارا اکڑا آگا جالی بیاد دیور اچھو تک یہ آو خپاسان بانی سپاشی آو قتل ہے میرے ماں کو قتل لیں سر اگر مرگلر سپائی کے سر صرف سر پدہ سیور چی پلاسٹرک کنال پلاسٹرک پاسان بانی پائی کی جی کم دین کھولے شی تو آگا خوکی جالی بیارے گلر سوک کلاوی راو بن جائی پاکیزان گوش پاگو میں اچھو پس سپائی کی جی دس خبروں یو کانپاس کی جی جالی مالی پرید سر چکم پراجیکٹ در کو پیڑال پدی بان سوچو کئی دیرپار چکم دین ویلیو جنریٹ کو لی کنا لیکن اگر خبروں پورٹی بل لی چیپ تے و ایزی ٹی یوز دیدین علاوہ چکم دین مانگا سوی جنریٹ کی تفایی؟ بل کپ زوری خوانęp سی اتفال ویر بلparagus ک سوک کلgee جو گورمن آیا جو گورمن آیا کم کرجک کتا کچی 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 کبglass کجوز کند، کنیا مانگا ستباغی کنیا سفائی دیل ضد Throughout کو لوکل خلال کینا اس نے سپا کے دلتا اور بھائی کر سپا کے نا ویلیو جنریٹ کو لیا والکے نا فیدے بسہی خلکو تب سپا دور کے پیدا بھائی بھائی گا دا بھائی بھائی گا دا بھائی سپا دور کے دا چکم دا میرین لائف تا چکم دا بزی سپا دون دا میرین لائف چکم دا مونگا خرو بلدارہ چھے لکھا مطلب چھے ہیلتھ چھے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز چھے کم دیا بختم شی مجورٹی ایشوز میں طول نہ خوز سے ایشوز بختم شی مجورٹی ایشوز میں طول نہ خوز سے ایشوز بختم شی بختم شی سوچاد نیز پیدا سوچاد نیز پیدا سوچاد دن روزی پیدا نیز پیدا کونداره چند سوچادی سوچادنی سوچادد دنسان سوچادد روزی کنالی ڈیو سوچاد داشتو سوچادر کردئی تنظر راوان المدرات تقاومی ا weather جدا تنظر کینٹ مت platinum خریamp dessus دیگر نظام شروع ، بچی ٹو آفیس پہتے ہیں ، حسنا ملکہ دلوست ، استئی ایسی طرح سکتے ہیں ، ساکتے ہیں ، پلیدی گا ، بگم آپ کنے بازوں ہیں ، بگم آپ کنے پاس Dr. WSSP حسنا ساتھ پاس بگم آپ کنزید ، بگم آپ کنے پڑھنے ، قرآنا چیز یک کردی جیسی ساتھ پہتے ہیں جس طرحzeigtان ، یک مردان ساتھ پاس بگم آپ کنی بازوں السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم کی طرحیث سمجھے وہ ایک حانیت سے انجہیں فرط ملک عددار والدائج میں نے دکار کے دور پر مرکت ، یا متجہ کے مدارے انجہیں کو اپنیسی پر ملک ملک۔ یا انجہ جاہاں سکتا ہوتی ہے ۔ نعم ، لیکن ، لیکن جاہاں سکتا ہوتے ہوگی، جاہاں سکتا ہوتے ہیں موسیقی 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 یہ سو jangan سے لوگ در اگر میں باز Didier مجھے اگر ایمین و یاد در experiência جو ان deserved Ten Kate اور Cause اور فرحمشان سواء گورنمنٹ در AI اس پر ایمین و بنی tyrrh کینال کمپنی استرادمات سکتا ہے پاکستان گرامل کسٹومروں کو لانتا ہے پاکستان گرامل آنے کینال کمپنی استرادمات ž اس پرڈکیت پرڈک کی ایک ایسی عمر موتا تو کسی بتنا آ detail کرتای کم فاغتت شکل کم تفعی و خورت مولند خورت دولت نیباتBooks فاغتت شغل موجك خود policy اس پرڈکیت زب Rafael بنی همینی موڈی اما ٹو بیه ایسی interessante بینتی نیبین حتي پرڈکیت نیبات کرنی رب عرف دیگنتر احمد ، جیزیز پر زیبانی قرسان اگر زیادہ کام شیئی سسانا ، ساکر زیبانی دیسٹنس دوال مخصوص ،انا دی دیسٹنس پس اچھا لگاؤ سانا ، اگر زیادہ کانٹرول شیئی بلکل 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 مجھے ٹھیک 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 ہے سھولی مسے کو ضرورthinking کرنے کیا ٹھیک ٹھیک ٹھیک離ہ ہے میں ڈسکیت کہ ٹھیک ہوں ů اسیے کو ظ Ara прогال Acting اہاں you need to be extremely specific ٹھیک ہے گورنمنٹ تو عمران خان بھی ہے تو کیا عمران خان کو بھی فرق پڑتا ہے کہ بورٹ بازار کی جو نیر ہے وہ صاف ہے یا نہیں ہے نہیں سر وہ concern department جو ہے exactly ٹھیک ہے اب آپ کون سا concern department ہے سر وہ water and sanitation management WSSP WSSP والے ٹھیک ہے اچھا اب پھر WSSP دیکھیں اب اس کے اندر WSSP کے اندر وہ کون ہے اب WSSP کے اندر بھی تو ہزاروں لوگ employed ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے پہلے government of Pakistan کا آپ نے general statement دی اس میں لاکھوں لوگ employed ہیں اب WSSP میں بھی ہزاروں لوگ employed ہوں ٹھیک ہے تو اس میں who exactly is your customer who do you need to talk to سر وہ جو can I think they're coming اچھا دیکھیں وہ جو ہوں گے وہ آپ کی users ہوں گے ٹھیک ہے user سے بھی آپ نے discuss کر رہا ہے وہ آپ کی user ہوں گے اور جو آپ کو پیسے پہ کر رہا ہوگا وہ آپ کے customer ہوں گے ٹھیک ہے تو پیسے کوئی اوپر کا کوئی بندہ ہوگا ٹھیک ہے جو کہ یہ ساری کی ساری باتچیت آپ کے ساتھ کرے گا کہ یار ہماری یہ requirement ہے یہ requirement ہے اس طرح سے ہوں گے سر customer اور جن کوئن سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کسی بھی کوئی آپ نے نئی طرح کی machine بنائی ہے اور آپ کسی factory کو بیچ رہے ہیں اس کا user جو ہے وہ بندہ ہوگا جو آخر میں کوئی technician ہوگا جو اس machine کے اوپر کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا customer جو ہے وہ بندہ ہوگا جو اس factory کا جو ہے کوئی technical manager ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کو وہ اس چیز کے پیسے جو ہے تو pay کرے گا وہ اس کی value کو دیکھے گا تو customer اور user میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے صحیح صاحب اچھا اور اب آپ ہمیں بتائیں جی آپ کی value ٹھیک اب ہم clear ہوگے کہ یار یہ کوئی WSSP کے اندر کوئی خاص طرح کا بندہ ہوگا جس کا یہ کام ہوگا اور user وہ ہوں گے حاشد یہ بتائیں کہ value proposition کیا ہوگی اس کی سر value proposition تو سر یہ ہوگی کہ صرف اس سے وہ canal cleaning ہوگی لوگوں کو خاص فائدہ تو نہیں ہوں گے لیکن جو marine life ہے اور waste development جو manage کرتے ہیں تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا صرف ٹھیک ہے صحیح ہے if you do not understand your customer you will not understand the value ٹھیک اگر آپ customer کو نہیں سمجھتے تو آپ اس چیز کی value کو بھی نہیں سمجھیں آپ صرف ایک machine design کر سکتے ہیں اس time پہ جو آپری capacity ہے ٹھیک ہے جو اس نیر کو صاف کرے گی لیکن اگر آپ کو اپکی customer کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو اپکی value کی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے ابھی value میں آپ تھوڑے سے confused ہیں کیونکہ customer میں ابھی آپ نے پورا government of Pakistan رہنا کو کیا ہوتا ہے اچھا anyone else would like to join in and add something sir value proposition value ہم اس طرح add کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی اس طرح انونشن لائے جو جتنے بھی وہاں کے تکنیشنز بیٹے ہوئے ہیں WSSP میں تو ان کے لئے وہ easy to use اور WSSP کے لئے بھی وہ portable وہ portable تاکہ different technicians different جگہوں پہ وہ easy to use اسے کر سکیں exactly اگر ہم اس میں autonomy لاتا ہیں autonomous اسے کرتے ہیں تو صرف پھر اس سے ہمارے جو revenue generation میں labor cost بھی کم ہو جائے گی ہم ہم بالکل بالکل یہ ساری کی ساری الگ الگ values ہیں جی احمد would you like to add something sir جس طرح حاشر نے بات کی کہ پہلے تو ہماری جو users ہوں گے وہ technician ہوں گے WSSP کے لیکن اس کے علاوہ جو ہم اور اس کے علاوہ یہ اگر گندے ورہ آ صاف نہ ہو تو یہ بیماریوں کا باز بھی منتی ہے اور کافی problem جو آ آ آ بادی ہیں تو یہ آپ پہلے اگر جو کنال کننگ کے پروجیکٹ آپ دیں گے تو آپ آپ کسٹمر ہو گے آپ ان کو دیں گے اس کے علاوہ اگر ایسے کنالز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس فردہ وہاں پہ کوئی تربائن وغیرہ لگی ہوئے ہیں بیجی کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے تو آپ اپنے کسٹمر اس میں بھی وہ بھی اپنے کسٹمر کی لسٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں بالکل اچھا so the good thing is that now you understand what is customer and what is value, right? جیسا so now after this now I'm talking about ورنہ جب پروری دیزائن کی بات کرتے ہیں تو آپ سیدھا کسی mechanical product کی طرف سے آپ چلے جاتے ہیں لیکن آپ اس کا stress trend check کر رہے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں customer نہیں آتا اس پورے سبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر customer آئے اور value آئے اچھا okay so let's move on with the presentation I'm gonna share my screen again let me know when you can see چھا 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 okay so we studied that like these are different this is a general product design process چھا it's general product design process چھا چھا we have concept development system level design detail design testing environment production we understand every bit of it that what it is right but still there are parts of it which we do not understand right so say we can distribute both of say these particular steps and we can say that these are iterative steps just remember that whatever design process we are going to study four different sort of design processes and all of those design processes are iterative processes right and more like all four of them would be overlapping each other generally they are overlapping each other okay so we have iterative design build and test we have iterative and then we have production wrap up okay so this is related to a simple sort of product but if your product is complicated it has multiple components which you need to look into okay so then you need to design test design test design test and integrate and test it as well before actually going into to the production and validation process okay and this can be in any other step you can go back in conceptual development or system level design so you can do any of this okay but like we are going to start this particular concept development process today okay this is what we will start this today okay so in this concept development process these are different steps which are there okay so I will ask one of you to read through these steps so that you can understand okay and Fawad Fawad you can read which steps are written here sir the first one is front design need not to be fuzzy processes okay so from the mission statement sir so identify customer needs the second one is establish target specification then generate product concepts then select product concept test product concept sit final specification and then plan downstream development and then development plan okay 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 process is structured process okay we discussed research technology and product what is difference in the product we said that it is a structured process this is a structured process the arrows back you can go back to any step at any time and redo the process again why because it is an iterative process now there are three activities these three activities are three activities which are given in parallel run can you please read these activities what are the names of these activities and then you can mute me right out hello gg یہ ہمارے پاس ہے یہ پرفرم ایکنومک انیلیسز ہے بینچ مارک کمپیٹیٹیو پروڈکٹس ہے بیلڈ اینڈیس مارڈلز اپ پروٹوٹائیپس ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ ایک ایکنومک انیلیسز پرفرم کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں کیا یہ ایکنومکلی فیزیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا دوسرے میں ہم لوگ جو باہر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں بینچ مارکنگ میں بھر پورا کلیکچر ہوگا ٹھیک ہے کہ باہر جو پروڈکٹس آپ کی پروڈکٹس کی طرح کی اویلیبل ہے آپ ان کو ساتھ اس کو کمپیر کریں کہ یہ کتنی اچھی ہے یا کتنی بری ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے کہ آپ now coming to the last so the first front and for product design need hello ساتھ اس کو کالو کھائی کچھا سرا نمبر ہے نمبر پوشتا یا کالو کھائی کچھا سرا نمبر ہے ٹھیک ہے میں موسیقی موسیقی مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اور یہ نیچے ملے جو تین سٹیٹمنٹ سے یہ بھی سنے آپ نے نہیں سر نہیں سنے اچھا ٹھیک ہے اوکے so the last three statements are saying that like a front end of a project design process need not to be a fuzzy process right so what is a fuzzy process fuzzy is a complex sort of process ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کے مختلف step ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملے وے ہوتے ہیں جڑے وے ہوتے ہیں اور ایک نیٹورک سا بڑا کمپلیکس نیٹورک بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو fuzzy process کہتے ہیں تو product development کا جو process is a straightforward process fuzzy process نہیں ہے ٹھیک ہے اور then the second statement is saying that whatever process you pick up say for example اگر ہم اٹھاتے ہیں generate product concept ٹھیک ہے تو اس کا بھی structured method exist کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہر ایک جو process ہوتا ہے اس کا structured مطلب آپ نے اگر product concept کو test کرنا ہے so there is a structured method which exists for this ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ ہر ایک کلاس کے اندر اس کو ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ کیسے جو ہے تو اس method کو کیسے exist کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے so and again this is not a sequential sort of process ٹھیک ہے it is an iterative process iterative and parallel process یہ کوئی بھی اگر آپ final specification میں آپ ہیں تو آپ پیچھے واپس جاتے ہیں اور وہاں سے آپ آگے آسکتے ہیں so this is an iterative process so any question in this particular slide okay so moving on so TIGO product development process اب اس process کے اندر جو ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس we have like this define, conceive, design, optimize and verify ٹھیک ہے so these are different sort of steps لیکن اس کے define کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو مطلب آپ کو properly explain کریں problem statement کو properly explain کریں so we'll have a complete lecture on problem statement and customer persona ٹھیک ہے وہاں پہ یہ define آتا ہے اس کے بعد جو دوسرا جو اس میں لفظ ہے conceive اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے تو آپ نئی چیز جو ہے تو آپ اس کو آپ سوچ رہے ہیں یا اس کے idea کو آپ conceive کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ conceive ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا design کا process آپ کا ہوتا ہے پھر design کے پاس optimize ہوتا ہے optimization means that you need جو آپ minimum input کے ساتھ maximum output آپ لیں ٹھیک ہے and eventually you have to verify whatever you have designed ٹھیک ہے تو آپ اس کو verify کرتے ہیں اچھا so this is the general design process اب اس کے underline دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا rp means rally points ٹھیک ہے تو یہ مختلف جو ہے ہمارے پاس rally points starting from zero ending at eight ٹھیک ہے اچھا اب یہ مختلف rally points ہیں کیا rally points میں پہلا آتا ہے project registration جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں سے نہر کی صفائی کا کام ہے یا underwater vehicle design کا کام ہے یا کوئی wear testing machine کا کام ہے یا کوئی نی والی machine کا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں واقعی کرنا ہے so this is project registration this is rally point zero ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں then you go for the concept definition ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں feasibility and planning کی طرف کہ یار کی feasibility and planning کیا ہے پھر آپ preliminaries کو design کرتے ہیں پھر آپ اس کو final design کرتے ہیں پھر آپ اس کی product verification کرتے ہیں پھر اس product کے ساتھ آپ اس کی process verification کرتے ہیں پھر آپ اس کو launch کرتے ہیں پھر آپ اس کی post launch assessment کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا so like because all of you are mechanical engineers you would be looking at this particular process from a completely mechanical point of view ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ اور طریقوں سے بھی جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہم اس کو mechanical point of view کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں ایمار جی آپ نے یہ جو چیز ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ ہے آپ کوئی بھی ایک product لیں سے آپ نے جو بائیو گیس کی بات کی کسی بھی چیز کی آپ نے بات کی ٹھیک ہے اور اس کو آپ بتائیں کہ یہ اس میں project registration میں کیا ہوگا concept definition میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ میرے پاس ویسٹ میٹریل جو دنگ ہے تو وہ میں اس کو betterment کیلئے یوز کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی feasibility اور planning کروں گا کہ میرا project feasible ہے تو اس کی planning stages ہوں گی میرے پاس پھر first میرے پاس ڈیزائنگ ہوگی اس کی پھر final designing کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد product verification ہے کہ جو میری ہے اس کی جو final product مجھے ملے گا اس کی verification ہوگی اس کی جو process ہے ان کی verification اور اس کے بعد اس کی launch کروں گا launch کے بعد اس کی دوبارہ جو سارے میں نے design phase کی ہیں اور verification کی ہیں تو اس کی assessment کروں گا آئند میں ٹھیک جی صحیح اب آپ سب کا جو mindset ہے ٹھیک ہے جب آپ design کی بات کرتے ہیں پرانٹ ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں آپ صرف mechanical design کی آپ لوگ جو بات کر رہیتے ہیں ٹھیک ہے let me give you a different sort of perspective ٹھیک ہے so this is a different sort of perspective ٹھیک ہے اس market and sales plan review concepts with customers initial field trials complete field trials finalized اب یہ دیکھیں کہ جس ایک perspective کو ہم لوگ صرف engineering point of view کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ engineering point of view کے ساتھ کانس پیش کانس خیلیتی 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 سپیکس سپیسی فیکیشن develop and select concepts project ریز اب یہ ایک اور design کا process ہے اور اس design کے process کے اندر انہوں نے کس اور تنہا چیزوں کو جو ہے نا وہ explain کیا ہوئے یا لیا ہوئے ٹھیک ہے most of say the goals of this particular development process this TICO development process ٹھیک ہے they are out of the scope of our lecture ٹھیک ہمارے lecture کی scope سے باہن ہے کافی ساری چیزیں اس میں ٹھیک but still it is good to know کہ اب ہم نے ایک perspective پہلے دیکھا کہ process کیا ہے design کا ٹھیک ہے اب یہ ایک development کا process جو ہے اس کا ایک perspective ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک اچھا this what i need you to do now اب آپ لوگ نے کیا کر ہے کہ آپ کو دوبارہ سے بنانا ہے this is an activity which you need to do now تا کہ آپ اس کو پڑھیں گے بھی تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز فسے گی کوئی چیز نہیں فسے گی کوئی سمجھ میں آئے گا کچھ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس چیز کو دوبارہ سے اس کیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی تصویر لے کے آپ کو یہاں پہ پہ پھر بات ہے اس پورے شیٹ کو سار جی اس ہی چیز کو آپ نے ایک ایف کی شیٹ کے اوپر بنانا ہے یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آرہ ہے اس وہ اپنے وہاں پہ بنانا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ ہے سر اب پانچ ملک میں تو نہیں بن сکتا چلیں شروع تو کریں نا آپ سر یہ تو آدھا گھنٹہ لگے گا آدھا گھنٹہ کاپی کرنے گا سوچنا تو نہیں لکھنا ہے سر ادنا سپیٹ تو نہیں ہے نا چلیں اچھا چلیں پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ پھر نیکس کلاس میں جو سب سے پہلی ایکٹیوٹی ہوگی نا اس پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ سے یہ والی شیٹ مانگیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ یہ کریں گے کہ آپ اس شیٹ کو اسی طرح سے کاپی پیس کر کے بھر دیں گے اور دوسرا آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کو نہ کسی بھی ایک پروڈٹ کے اوپر آپ نے اپلائے کرنا ہو تو اس سے ریلیٹڈ سٹیپس آپ اس کے اوپر لکھ لیں گے اس پروسس کے بارے میں آپ سیکھ جائیں ٹھیک ہو گیا چلیں اس کو نیکس کلاس کے لیے پھر وہ کر دیتے ہیں سمجھیں ہی سر یہ دواروں بتائیں کہ پروڈٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے اس شیٹ سے ٹھیک ہے ڈیزائن کے ملٹیپل پروسس ہیں میں نے کہا جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے تو ہم اس میں سے ہر ایک چیز کو اس طرح سے مطلب وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے گزار لو کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ پڑ جائے کیونکہ اس میں سے بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے بھی تو آپ کو اس کا پرائی اور نالیج تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو جائے گا سر یہ نہیں آپ نے کہا کہ کوئی پروڈکٹ اٹھایا اور اس پہ یہ اپلائی کریں دیکھیں جیسے اب آپ نے نی والی پروڈکٹ کی بات کی تھی ٹھیک ہوگی تو اب ایک تو آپ نے شیٹ اسی کو کوپی پیس کر دیا دوسرا آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اسی کو کسی حد تک اپلائی کر دیں ٹھیک ہوگیا تو آپ اپلائی اگر پورا نہیں بھی کر سکتے تو دیکھ is all right کیونکہ ہم نے ابھی صرف انٹرودکشن سٹارٹ کیا سبجٹ کا ٹھیک ہے لیکن صرف ایک کوشش میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں you went through it ٹھیک ہے سم یہ آپ کے دو اے فور کے پیجز آپ کے ہو جائیں ٹھیک ہے ان دونوں کو میں وہاں پہ ایک assignment generate کر دوں گا ان دونوں کو ملا کے ہے نا آپ وہاں پہ ایک assignment جو ہے تو اس کی submit کروا دیں کوئی اور سوال تو نہیں ہے اس کے متعلق سر جو پروڈکٹ جو for example جو unique ہے میرا سر اس میں اس کا جو marketing section ہے یہ بھی اس پہ اپلائی کریں ہاں دیکھیں اب آپ کو یہ ساری کی ساری چیز again میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گی تو جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں جو آپ کے understanding کے مطابق ہے ٹھیک ہے i want your mind to go down this route یہ میرا objective ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو یہ ہو سکتا ہے اس میں سے بڑی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ they will be out of the scope of the subject تو آپ کو چھوڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں marketing کے اوپر بھی آپ کو کریں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے اوکے i'll move to the next slide اچھا یہ جب میں تمہوں کو کام دیتا ہوں تب تمہوں کو یاد آتا ہے کہ اس پہ آدھا گھنٹا لگے گا اور جب تک میں کام نہیں دیتا ہوں تب تک تمہوں کو سوال بھی نہیں پوچھتا ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھاؤ نہیں اگر سمجھ نہیں ہو moving on moving on اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ product development process ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے call اور یہ آپ کی اسی book میں سے ہے ٹھیک ہے جو آپ کی text book میں سے ہے ٹھیک ہے یہ وہی process ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے ادھر product registration ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ product registration آپ کی project registration آپ کی ہو گئی کہ یہ document ہے ہمارا یہ ہمیں چیز چاہیے ٹھیک ہے اسے پیچھے مختلف کمٹیز مختلف ہو تھا یہاں پہ پھر آپ نے مختلف concepts آپ نے generate کیے ٹھیک ہے ان concepts کو آپ نے جو ہے تو ایک ساتھ ملایا کچھ کیا ٹھیک ہے اور پھر آپ ان concepts کے اوپر سوچتے رہے ان کو آگے پیچھ اچھا again what is going on here ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بالکل کچھ اسی طرح کا process ہے جو بھی آپ کو ایک table نہیں دکھایا تھا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایک general manager ہے ایک marketing department ہے engineering design ہے manufacturing ہے quality assurance ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک project selection ہوئی project selection کے بعد then you went for product definition اور the business plan ٹھیک ہے business plan کی ابھی کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی جو business model تھا ٹھیک ہے اس کے بعد you went for the project review ٹھیک ہے and once your project is approved یا پہ آپ کا project approval ہو گیا then you started the concept development ٹھیک ہے ہم لوگ engineering میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں تقریباً design سے ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ ادھر سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ادھر لا کے ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں جو mechanical engineering کا FIP نہیں ہوتا ٹھیک ہے generally کیسے چلتے ہیں in any product based company ٹھیک ہے product based company کے اندر چیزیں کیسے چلتے ہیں چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جب تک آپ کا business plan definition properly نہیں ہو جاتی آپ لوگ آگے نہیں جا رہے ہوتے اس کے بعد آپ کو approval ملتا ہے پھر بھی ہم لوگ ہم لوگ ایسا ہی بھی کرتے ہیں concept development بھی نہیں کرتے ہیں ہم کسی اور کا design اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ہم لوگ صرف technical net and board کیسے design ہوئے beltیں کیسے بنائیں یہ جو سارا کا سارا ہمارا کام آتا ہے انجنئرین کا وہ یہاں پہ آ جاتا ہے بھئی یہ والی چیزیں ہم نے check کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پیچھے والی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ کوئی ہمارا لے رہا دینا نہیں ہوتا اس سے آگے والی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی لے رہا دینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے but when we talk about product design and development right so it's a broader activity it's not a specific activity it's just related to stress and strain ٹھیک ہے تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت سارے مطلب وہ elements آتے ہیں اور ان elements کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اسی لئے ہم لوگ جو FIPs بناتے ہیں وہ commercialization کی طرف اس طرح سے نہیں جاتے یہ وہ feasible ہی نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ feasible ہو لیکن ان کی feasibility کے لیے بھی ہمیں واپس جا کے یہ والے کام جو ہے نا کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ بنا لے اور آپ کو وہ لگے کہ آپ نے اس کو commercialize کرنا ہے you have to go back you have to look at the customers the business plan the project review and different sort of things ٹھیک ہے تو اس میں بڑی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے تو وہ آ جاتی ہے اوکے اوکے اینی questions in this slide کوئی سوال ہے سلائٹ کے اندر سر جنرل سوال ہے جی جی پلیز سر حضر یہ subject اتنا important ہے تو سر اس کو بی ایس میں کیوں نہیں ڈالتے ہیں اچھا ابھی بی ایس کے اندر یہ compulsory compulsory نہیں ہوا یہ ابھی بی ایس کے اندر جو ہے تو یہ آیا ہے as an elective آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے mechanical engineering design ٹھیک ہو گئے تو ابھی بی ایس کے اندر یہ اس کی incorporation جو ہے وہ ہو چکی ہے بی ایس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے بی ایس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ we can not exceed 136 grade hours ٹھیک ہے 136 grade hours ہم لوگوں پر نہیں جا سکتے اس 136 کے اندر بڑے سارے compulsory courses ہیں جو ہم نے آپ کو کروانے ہوتے ہیں اس میں سامیات اور پاکسٹری بھی ہے اور اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کو کروانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اکثر جو ہے نا اور پھر ہم نے کچھ آپ کو hard core technical subjects بھی کروانے ہوتے ہیں so generally we lack this bigger picture مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں fluid mechanics انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں وہ project بنا رہے ہوتے ہیں فائی پی انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں بنا رہے ہیں تو there are issues which need to be resolved یہی بات ہے سر کیونکہ customers کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے مارے میں تو جو idea ہوتا ہے سرم وہی بنا دیتے mechanical point of use ہے exactly exactly but it is alright there are drustai that's not an issue that's not an issue that's not an issue so if you see that this way you can see it then you can see this way okay question just go oh yeah sorry teachers کی طرف سے بھی اس بات پر انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے 3D analysis کرنی ہے زیادہ تر اس کو انجیرنگ کے حد تک ہم کو آمید ہوتے جاتے ہیں اس کا جو سمیٹ ہوتا ہے تو وہی پڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی فرویڈ میکینکس پڑھا رہے لیکن وہ اس کو بتانا چاہیے کہ ہم فرویڈ میکینکس کیوں پڑھا رہے لیکن اگر آپ کو کیاٹ کیا پڑھا رہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہم کیاٹ کیوں پڑھا رہے اور یہ پورا آپ پہ جو ڈیزائن کا پروسس ہے اس کے اندر کہاں پہ آتا ہے کہاں پہ نہیں آتا ہے میں سب جو ہم فوائی بھی کر رہے ہوتے تو کوئیسٹن زیادہ تر اسی کے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندرسیس کس طرح کرنی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس میں زیادہ تر غلط بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں کسٹمر کی حوالے سے کوئی کوئی کوئیسٹن تو ہے تو انہیں پوچھا جاتا ہے بالکل اچھا ابھی جو ہے آپ نے سیکار سے پڑھا لیکن ابھی جو ہے وہ پروسس چینج ہو گیا ابھی ہم ایف آئی پی کی جو پہلی پیزنٹیشن ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے پوچھتے ہیں تمہارا کسٹمر کون ہے تمہاری ٹارگٹ مارکٹ کیا ہے تمہارا کسٹمر تم سے کیا مانگتا ہے بچے ابھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں کرتے مطلب جس طرح سے ہم آپ سے یہ مطلب اس کے بعد اب اگلی ایکٹیوٹی میں کیا ہوگا ہم آپ کو پروجیکٹس ابھی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس چیز کے بارے میں سوچ لیں اس چیز کے بارے میں سوچ لیں اپنے ایف آئی پی کے بارے میں سوچ لیں اس کے بعد ہم آپ کو پروجیکٹس آسائن کریں گے اور آپ نے اس سے لیلیٹیڈ کسٹمر کو ڈھونکے اس کے ساتھ بات کرنی ہوگی یہ بقاعدہ ایک پروسس ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ جو ایف آئی پی مالانے والے ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں کرتے کیونکہ اس کا ابجیکٹیو جو ہے نا وہ وہ بہت تھوڑا سا اور ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو ایف آئی پی کی پیزنٹیشنز ہے فائنلیر کی سی کاؤس کے اندر میکینیکل کے اندر ٹھیک ہے اس میں ہمارا پہلا سوال پہلی سلائیڈ کی یہ ہوتی ہے انٹرڈکشن کے بعد کہ آپ کا کسٹمر کون ہے آپ کی ٹارگٹ مارکٹ کیا ہے اور وہ کتنی ہے اور اس کا بزنس کا لیول کیا ہے تو بچے اس کو اس لیول پہ تو جواب نہیں دے سکتے لیکن یہ سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں so things have changed since you graduated yes sir jy sir اچھا جی اور سوال جی کوئی ہو کشنی everything is all right then jy sir اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اگلی classes کے اندر ہم لوگ کیا پڑھیں گے ہم لوگ یہی design process آج ہم نے ایک دو design کے process دیکھیں آگے ہم لوگ دو تین اور design کے processes دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم لوگ پھر یہی دیکھیں گے جو perspective ہے وہ different ہے جو baseline ہوتی ہے وہ more or less same ہوتی ہے ٹھیک ہوگی ہے okay so i'll stop the recording here ٹھیک ہے ٹھیک ہے